بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم جس بیان کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اسے ردِ الہاد کے انوان سے معنون کیا جا سکتا ہے بالفاظ دیگر ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ناس تکتا کا کھنڈن کریں گے اور دہریت اور الہاد کا رد کریں گے اب بلا کسی تمہید کے ہم اپنے اصل موضوع اور اصل پوائنٹ پر آ رہے ہیں کوئی مذہب ہو یا غیر مذہبی نظام اس پر غور کرنے کے وقت سب سے پہلا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہے کے نہیں ایک خیال تو یہ ہے کہ خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی عقلی اور سائنٹیفک دلیل موجود نہیں ہے لہذا اس موجودہ منطقی عقلی اور سائنٹیفک دور میں خدا اور مذہب کو ماننے کا اور تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس نظریے کو نظریے الہاد کہا جاتا ہے تہریت کہا جاتا ہے ناستکتہ کہا جاتا ہے اور اس نظریے کے تسلیم کرنے والے کو ناستک کہا جاتا ہے تہریہ کہا جاتا ہے ملہد کہا جاتا ہے کیا صحیح صورتحال یہی ہے کیا نظریے الہاد ناستکتہ اور تہریت کا خیال عقلی اور سائنٹیفک اور منطقی ہے کیا مذہب اور خدا تعالیٰ کے وجود کے حق میں کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے کہ خدا موجود ہے اور مذہب اور خدا کے بارے میں ملہدین کے جو شبہات ہیں اس کا جواب کیا ہے نیز اگر علم اور عقل اور سائنس سے مذہب اور خدا کے وجود کی تعاید ہوتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا جواب ہے کہ مسیحی یورپ کے اندر جب تک علم اور سائنس کا دور دورہ نہیں تھا مذہب کا دور دورہ تھا اور مذہب کو اور بطور خاص کلیسہ کے مذہب کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ کلیسہ سے پادری کا فرمان روانہ ہوتا تھا اور ادھر سے بادشاہ کا حکم جاری ہوتا تھا کہ کلیسہ سے آنے والے فرمان کا اس طریقے سے استقبال کیا جائے جس طریقے سے فرمان الہی کا استقبال کیا جاتا ہے اور کلیسہ سے آنے والے فرمان کو حکم خداوندی سمجھ کر ایکسپٹ کیا جائے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے تو مسیحی یورپ کے اندر جب تک علم اور سائنس کا دور دورہ نہیں تھا مذہب کا دور دورہ تھا لیکن جو ہی علم اور سائنس کا دور دورہ ہوا مذہب میں اور سائنس میں تھن گئی دونوں میں جنگ چھڑ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس علم اور عقل نے مذہب کو پچھار دیا اور مذہب کا زوال شروع ہونے لگا انہی تمام سوالات کے جوابات ہم اپنی اس بحث کے سلسلے میں دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا خدا کا وجود عقلی اور سائنٹیفک ہے یا نہیں سو اس سلسلے میں کچھ سادی اور بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی ہرے بھرے خوبصورت متناسب پھولوں سے لدے ہوئے پھولوں سے بھرے ہوئے چمن کو دیکھتے ہیں گلشن کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراں مالی کی طرف باغوہ کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کی دیکھ ریکھ اور جس کی تراش خراش سے گلشن کا یہ حسن ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گلشن خود بخود اوجود میں آ گیا ہے اس کے اندر جو پودے ہیں چھوٹے چھوٹے جو درخت ہیں پھول ہیں یہ خود بخود اگ آئے ہیں ان کی تراش خراش اور اس چمن کے پیچھے کسی مالی کا کسی باغوہ کا ہاتھ نہیں ہے اور آپ اسے یہ بتائیں کہ اتنا آراستہ اور پہراستہ گلشن پھولوں سے بھرا ہوا یہ چمن خود بخود اوجود میں نہیں آ سکتا بلکہ اس کے پیچھے ایک باغوہ ہے ایک مالی ہے اب وہ آڑ جائے زد کرنے لگے اور آپ سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر اس گلشن کے پیچھے اس چمن کے پیچھے پھولوں سے بھرے ہوئے اس گلستہ کے پیچھے کسی مالی اور باغوہ کا ہاتھ ہے تو چلو گلشن کے پودوں گلشن کے پھولوں اور گلشن کے درختوں کی پتیوں میں سے باغوہ اور مالی کو نکال کر بتاؤ تب ہم تمہارے اس کول کو اور تمہاری اس بات کو ہم تسلیم کریں گے کہ اس گلشن کے پیچھے کسی باغوہ یا مالی کا ہاتھ ہے اسی طریقے سے ایک آدمی تاج محل کی سیر کے لیے جاتا ہے اور سیر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ پہ کرے حسن و جمال امارت خود بخود وجود میں آگئی ہے پہاڑوں سے سنگ مرمر کی سیلے اور زمین سے مختلف قسم کی دھاتیں نکلی اور خود بخود ایک جگہ جمع ہو گئی اور جمع ہو جانے کے بعد ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت متناسب امارت تاج محل کی صورت میں موجود ہو گئی آپ اس کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میرے بھائی تو نے جو یہ نتیجہ نکالا ہے اور تو نے جو یہ نظریہ بنایا ہے تو نے جو یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ حسین و جمیل امارت خود بخود بن گئی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس پیکر حسن و جمال امارت کو مغل فرماراوہ شاہ جہاں نے بنوایا ہے اور اس کے دور میں اس کے حکم سے بڑے بڑے باہر انجینئروں میماروں اور سنگ تراشوں نے سالہہ سال کی محنت اور قد و کاوش کے بعد اس حسین امارت کو تیار کیا ہے یہ امارت خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے آپ کے ایسا کہنے پر وہ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہے کہ اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو تاج محل کے درو دیوار سے انجینئروں کو میماروں کو مستریوں کو سنگ تراشوں کو باہر نکالو بلکہ شاہ جہاں کو بھی تاج محل کے درو دیوار سے باہر نکالو تب ہم تمہاری اس بات کو تسلیم کریں گے اگر کوئی اس طریقے کا مطالبہ آپ سے کرنے لگے تو آپ اس کے مطالبے کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے مطالبے کو کیا وزن دیں گے اس کی عقل کے سلسلے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے اسی طریقے سے کوئی آدمی ایک مشینری کو دیکھتا ہے اور مشینری کو دیکھنے کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی وجہ سے یہ پوری کی پوری مشینری ڈھل گئی ہے اور پھر دوبارہ ایک دھماکہ ہوا تو ہزاروں میل کی دوری پر ایک پوری کی پوری مشینری خود بخود نصب ہو گئی اور خود بخود چلنے لگی خود بخود نصب بھی ہو گئی اور خود بخود چلنے بھی لگی اس کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ نہیں تو نے جو یہ نتیجہ نکالا ہے اور تو نے جو یہ نظریہ قائم کیا ہے تو نے جو یہ خیال باندھا ہے کہ یہ مشینری اس اس طریقے سے خود بخود وجود میں آگئی ہے تیرا یہ خیال صحیح نہیں ہے تیرا یہ نظریہ حق نہیں ہے تیرا یہ خیال درست نہیں ہے بلکہ اس مشینری کو ماہر انجینئروں نے بہترین انسانی دماغوں نے وجود میں لایا ہے اور بہت ساری مشینوں اور انسانوں نے مل کر کے اتنے فاصلے پر ان مشینوں کو لا کر کے نصب کیا ہے اور ان انسانوں نے ایسی مشینیں پھٹ کی ہیں ان مشینریوں کے اندر ان مشینوں کے اندر جن مشینوں کی وجہ سے یہ پوری کی پوری مشینری حرکت میں ہے خود بخود ایسا نہیں ہو گیا ہے پھر آدمی زید پر اتار آئے اور اس سے یہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا کہنا حق ہے اور تم صحیح کہہ رہے ہو تو اس مشینری سے اس کے بنانے والوں انجینئروں اور مشینوں کو برامت کرو جن مشینوں نے ان کو نصب کیا ہے اور جن انسانی ہاتھوں نے اس مشینری کو وجود بخشا ہے سب کو انہی مشینوں سے نکالو آپ ایسے شخص کے مطالبے کے بارے میں کیا کہیں گے کیا اس کا یہ مطالبہ لغو نہیں ہوگا فضول نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ محمل اور لغو اور فضول اس آدمی کا کہنا ہے اس آدمی کا مطالبہ ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا وجود اس وقت تسلیم کریں گے جب ہم اسے حواس اور آلات کے ذریعے دیکھ لیں اگر تم کہتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اس پیڑ کا بنانے والا کوئی ہے اس چاند کا بنانے والا کوئی ہے اس زمین کا بنانے والا کوئی ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو درخت سے خدا کو نکال کر کے بتاؤ زمین سے خدا کو نکال کر کے بتاؤ چاند سے خدا کو نکال کر کے بتاؤ آپ ایسے آدمی کی عقل پر اور اس کے فکری افلاس پر ماتم کریں گے کی نہیں کریں گے اور اسے فاتر العقل قرار دیں گے یا نہیں قرار دیں گے اس لیے کہ ایک سادھی اور ظاہر سی بات ہے سامنے کی بات ہے ایک بدی ہی حقیقت ہے کہ حواس اور آلات کے ذریعے کائنات کے اندر کی چیزوں کو صرف دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی ایک حق تک اب اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ کائنات کے چیزوں ہی سے کائنات کے سانعے کو کائنات کے میکر اور اس کے بنانے والے کو نکال کر کے بتاؤ تو گویا کہ اس کا مطالبہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ یہ کہے کہ کائنات کے بنانے والے کو کائنات کے اندر دکھاؤ نہیں اس بات سمجھ میں آئی کائنات کے بنانے والے کو کائنات کے اندر دکھاؤ اور ایک آیت آپ برابر پڑھتے ہوں گے قرآن حکیم میں واللہ بما تعملون محیط اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جس کو تم جانتے ہو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر نہیں ہے کائنات کے باہر ہے تب ہی تو وہ اس کائنات کو گھیرے ہوئے جو چیز گھیرے ہوئے ہو وہ کائنات کے باہر ہوتی ہے مثلاً ایک بال ہے اس بال کو اگر ہم اس ہینڈ کرچپ کے ذریعے گھیر دیں تو بال اندر ہے ہینڈ کرچپ باہر ہے اور یہ ہینڈ کرچپ محیط ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں کائنات کے باہر ہیں لہذا سانے کو مسنوات کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا پروڈیوسر کو پروڈکشن کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا سانے کو مسنو کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا اگر کوئی ایسا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ اس طریقے کا ہے کہ کائنات کے سانے کو کائنات کے اندر دکھاؤ ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ جو چیز کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں وہ کائنات کے اندر کیسے آ سکتا ہے کائنات کے باہر ہے وہ وہ کائنات کے اندر کیسے دکھایا جا سکتا ہے یہ مطالبہ ہی لغوہ ہے مطالبہ ہی فضول ہے لا یعنی ہے اس بحث سے پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہوتا ہے مسنوعات کو دیکھنے کے بعد سانے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے بنانے والے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بنانے والا اور بنائی ہوئی چیز دونوں الگ الگ ہیں چیز میں بنانے والے کو نہیں دکھایا جا سکتا اس لیے کہ اس چیز کے اندر بنانے والا نہیں ہے یہ چیز اور بنانے والا دونوں الگ الگ ہیں لہذا چیز میں بنانے والے کو کس طرح دکھایا جا سکتا ہے اب اگر کوئی اسرار کرے کہ نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس وقت تسلیم کریں گے جب اسے ہم حواس اور آلات کے ذریعے دیکھ لیں اچھا تو ٹھیک ہے تم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حواس اور آلات کے ذریعے دیکھنا ہے آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں جب تک یہ دو شرطیں تم پوری نہیں کرو گے تب تک تمہارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا اگر تم اپنا مطالبہ پورا کروانا چاہتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حواس اور آلات کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں تو تمہارا یہ مطالبہ اس وقت پورا ہوگا جب تم دو شرطوں کو پورا کرو کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ سانع کو سانع کے باہر تلاش کرو ہین کرچف کے بنانے والے کو ہین کرچف سے باہر تلاش کرو اس کائنات کے بنانے والے کو کائنات سے باہر تلاش کرو کائنات کے اندر نہیں پہلی شرط ہے کائنات کے بنانے والے کو اگر دیکھنا ہے تو کائنات سے باہر تلاش کرو جیسا کہ اس ہین کرچف کے بنانے والے کو ہین کرچف کے باہر دیکھنا پڑے گا ہین کرچف کے اندر کوئی دکھا سکتا ہے اس کے بنانے والے کو اس کے میکر کو کیا میکر آف ہینڈ کرچف ہینڈ کرچف کے اندر ہے نہیں بلکہ اگر ہینڈ کرچف کے سانے کو تلاش کرنا ہے دیکھنا ہے اس کے میکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے حواس اور آلات کے ذریعے دیکھنا ہے تو ہینڈ کرچف سے باہر تلاش کرو اسے اس کے کمپنی تلاش کرو اور پھر پتہ لگاؤ اس ہینڈ کرچف کے بنانے کے پیچھے کتنے دماغ کام کر رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے اگر تمہارا اسرار یہ ہے کہ تم اپنے حواس اور آلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دو شرطیں ہیں دو شرطیں پوری کرو حواس اور آلات کے ذریعے دیکھ لو پہلی شرط یہ ہے کہ سانے کو سنات کے باہر تلاش کرو میکر کو پروڈکشن سے باہر تلاش کرو اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسنوعات کی سنات کی ابتداء سے لے کر انتہا تک جتنے بھی مراحل ہیں اپنی نظر کے سامنے رکھو یہ دستی بن رہی ہے اس کو کیسے بنایا گیا کورٹن سیٹ کس زمین میں ڈالا گیا پھر کیسے درخت ہو گئے پھر کس طریقے سے روحی نکالی گیا روحی کس کمپنی میں گئی پھر کس طریقے سے اس کو سوٹ آؤٹ کیا گیا اور اس کے بعد روحی کو کہاں بھیجا گیا پھر اس کے باریک باریک تار کس طریقے سے بنے دھاگے کس کمپنی میں بنے اور اس کے بعد کس کمپنی میں بھیج کر کے تاروں کو جوڑا گیا اور اس کے بعد کس کمپنی میں یہاں کرچپ تیار ہوئی شروع سے لے کر آخر تک سنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک مسنوعات کے بننے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کہ جتنے بھی مراحل ہیں اس کو نگاہوں میں رکھو نظر کے سامنے رکھو تب تم حواس اور آلات کے ذریعے اس کے سانے کو دیکھ سکتے ہو کہ بنایا کس نے اب دیکھو اگر تم کائنات کے سانے کو دیکھنا چاہتے ہو تو کائنات کے باہر تلاش کرو تم کہاں ہو کائنات کے اندر ہو کی کائنات کے باہر تم کائنات کے باہر جائی نہیں سکتے تم تو کائنات کے اندر ہو اور وہ کائنات کے باہر ہے لہٰذا کون سے حواس اور آلات کے ذریعے تم اسے دیکھ سکتے ہو یہ پہلی شرط ہی تم پوری نہیں کر سکتے اچھا چلو تم کسی طریقے سے اس کائنات کے باہر چلے گئے فرض بحال تو دوسری شرط پوری نہیں کر سکتے اس لیے کہ کائنات کی ابتدا کسی کو معلوم نہیں اور کائنات کی انتہا بھی کسی کو معلوم نہیں کوئی سائنس نہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا کب ہوئی ہے اور اس کی انتہا کیا ہے نہیں بلکہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے کائنات کے بننے کے بعد آیا ہے اور کائنات کی فنہ سے پہلے ہی وہ فنہ ہو جائے گا تو نہ تو انسان کو اس کائنات کی ابتدا کا علم ہے اور نہ تو انتہا کا علم ہے یہ درمیانی مرحلے میں ہے کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہستی کو ہم نے درمیان سے دیکھا ہے ہمیں نہ تو ابتدا کی خبر ہے اور نہ تو انتہا کی خبر ہے تو گویا سناعت کی ابتدا اور انتہا کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں ہم نے درمیان کے چند لمحے پا لیے ہیں کائنات تم سے پہلے وجود کے اندر آئیے اور تمہارے مر جانے کے بعد بھی رہے گی لہذا یہ دوسری شرط بھی تم پوری نہیں کر سکتے لہذا جب یہ دونوں شرط تم پوری نہیں کر سکتے تو تمہارا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا کہ تم اپنے حواس اور آلات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ سکو لہذا یہ کہنا کہ جو چیز حواس اور آلات کے ذریعے دکھائی نہ دے وہ چیز موجود ہی نہیں ہے سراثر ہماقت ہے یاد اسٹارٹ ہے اس عنوان کا انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بحث کریں گے وآخر دعوانہ رحمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کائنات کے متعلق چار نقطہ نظر ہیں اس سے پہلے کہ میں ان چار نقطہ نظر کو آپ کے روبرو رکھوں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بات آپ حضرات کے گوشت گزار کر دوں وہ بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے متعلق سائنس کی معلومات بہت ہی کم ہیں سائنس کے پاس تو کیوں کا جواب سیرے سے ہے ہی نہیں اس کے پاس صرف کیا کا جواب ہے کیوں کا جواب نہیں مثلا وہ یہ بٹا دے گا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے امتزاد سے پانی بن جاتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ پانی کیا ہے تو وہ یہ جواب دے گا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مرقب کا نام لیکن اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے امتزاد سے پانی کیسے بن گیا اور پانی کے اندر وہ خصوصیات کیسے پیدا ہوئیں جو خود ہائیڈروجن اور آکسیجن میں نہیں ہیں مثلا ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے اور آکسیجن جلنے والی بھی گیس ہے اور جلانے کے عمل کو تیز کرنے والی بھی ہے مثلا اگر ہائیڈروجن آگ ہے تو آکسیجن آگ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی ہے جو جلانے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے تو دونوں خطرناک گیسے ہیں اور دونوں جلنے اور جلانے والی گیسے ہیں جلانے کے عمل کو تیز کرنے والی گیسے ہیں ان دونوں کے ملانے پر اور ان دونوں کی ترکیب سے اور ان دونوں کے انتزاج سے پانی جیسی چیز وجود میں کیسے آگئی جو خود آپ کو بجا دیتی ہے یہ خصوصیات کیوں پیدا ہوئیں سائنس کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہے کیا کا جواب تو ہے لیکن کیوں کا جواب نہیں ہے بات کو ایک دفعہ اور واضح طور سے سمجھ لیں کہ سائنس دا یہ تو بتا دے گا اگر اس سے سوال کیا جائے کہ پانی کیا ہے تو اس کیا کا جواب دے دے گا کہ پانی یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مرقب کا نام ہے یہ آکسیجن کے ایک حصے اور ہائیڈروجن کے دو حصوں سے مل کر بن گیا ہے اب آگے بڑھ کر کہ اس سے یہ سوال کیا جائے کہ ان دونوں کے انتزاج سے پانی ہی کیوں بنا اور پانی کے اندر وہ خصوصیات کیوں پیتا ہوئی جو خود جس سے پانی بنا ہے اس کے اندر نہیں ہے تو اس سوال کا جواب سائنس نہیں دے پائے گی نیز اس سے یہ پوچھا جائے کہ سوڈیم اور کلوریل دونوں کے انتزاج سے کھانے والا نمک بن جاتا ہے بھلے ہاں بن جاتا ہے یا بالپاہ جدیگر اس سے ہی اس سوال کیا جائے کہ نمک کیا ہے تو وہ یہی بتائے گا کہ سوڈیم اور کلورین کے مرقب کا نام ہے ان دونوں کو ملا دیجئے تو کھانے کا نمک بن جائے گا کیا کا جواب تو سائنس نے دے دیا لیکن اس سے ہم یہ پوچھیں کہ سوڈیم تو ایسا جوہر ہے کہ اگر اس پر ہاتھ رکھا جائے اسے ہاتھ لگا جائے جل جاتا ہے اور فلورین ایک زہریلی گیس ہے تو ایک زہریلی گیس اور ایک ہاتھ لگانے پر جل جانے والی جل اٹھنے والی چیز دونوں کو ملا دینے کے بعد یہ کھانے والا نمک کیوں بن جاتا ہے اس کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں نمک کیا ہے جواب دے لے گا کہ سوڈیم اور فلورین کا مرقب ہے لیکن اسے یہ پوچھا جائے کہ سوڈیم اور فلورین دونوں کو ملانے کے بعد نمک کیوں بنا اور نمک کے اندر وہ خصوصیات کیوں آئیں جو خود فلورین اور سوڈیم کے اندر نہیں تو اس کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے اتنی بات ذہن میں رکھ کر کے اب آگے بڑھئے کائنات کے بارے میں جو چار لکاؤٹس ہیں چار نکتہائے نظر ہیں ان میں سے پہلا نکتہ نظر تو یہ ہے کہ کائنات انسانی وہمے کی پیداوار ہے یہ سب کچھ فریب ہے وہم و خیال ہے حقیقت میں کوئی چیز کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات کا سیرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے کائنات اور کائنات کے اندر موجود چیزیں یہ سب انسانی وہمے کی پیداوار ہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز کوئی چیز نہیں ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے کائنات سیرے سے ہے ہی نہیں ایک لکاؤٹ یہ ہے ایک نظریہ یہ ہے جو کائنات کا سیرے سے انکار کرتا ہے اور اس نظریہ کے ماننے والے کائنات کو انسانی واہمے کی پیداوار کہتے ہیں اور کائنات کو ایک فریب فریب نظر اور وہم و خیال سے زیادہ حقیقت نہیں دیتے اور دوسرا لکاؤٹ اور دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ کائنات ازلی اور عبدی ہے ہمیشہ اور دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ کائنات ازلی اور عبدی ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے نہ اس کے پیچھے کوئی خالق و منتظم ہے اور نہ اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو اسے اس کی منزل کی طرف لے جا رہی ہے پہلا لکاؤٹ سمجھ میں آیا کہ یہ کائنات سیرے سے ہے ہی نہیں انسان جو کچھ سمجھتا ہے وہ فریب نظر ہے وہم و خیال سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں اور دوسرا لکاؤٹ یہ ہے کہ کائنات ازلی اور عبدی ہے اس کی نہ اتداء ہے نہ انتہا ہے ازل سے ہے عبد تک رہے گی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اور اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق و منتظم اور مدبر نہیں ہے تیسرا لکاؤٹ یہ ہے تیسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے ازلی اور عبدی نہیں آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور چوتھا لکاؤٹ چوتھا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے ایک مدبر ہے ایک منتظم ہے اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں اب ان چار نکتہ نظر میں سے کون سا نکتہ نظر صحیح ہے کون سا لکاؤٹ کریکٹ ہے اب ہم اسے کیسے سمجھیں تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی چیز کو پرکھنے کے لیے اور جاچنے کے لیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے دو طریقے ایک طریقہ عملی ہے اور دوسرا طریقہ علمی ہے کسی چیز کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں ایک علمی طریقہ ہے اور ایک عملی طریقہ ہے علمی طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی نکتے نظر کو کسی بھی بات کو کسی بھی لک آؤٹ کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھا جائے اور ان کے دلائل کو عقل کی میزان پر رکھ کر تولہ جائے اور پتہ لگا جائے کہ ان دلائل کا کیا حال ہے اور ان دلائل کے اندر کتنا وزن ہے اس طریقے کو ہم فلسفہ کہتے ہیں اس جاچنے کے طریقے کو ہم فلسفیانہ طریقہ کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ عملی طریقہ ہے عملی طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نکتے نظر کو کسی بھی رائے کو کسی بھی نظریے کو کسی بھی لک آؤٹ کو کسی بھی بات کو کسی بھی مفروضے کو صحیح مان کر اسے بنیاد بنا کر تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جائے تجربہ کیا جائے تجربات کی کسوٹی پر رکھ کر اسے پرکھا جائے اور وہاں سے جو جواب ملے اسے تسلیم کر لیا جائے یہ طریقہ عملی طریقہ ہے اور اسے ہم سائنسی طریقہ کہتے ہیں تو علمی طریقے کو فلسفیانہ طریقہ کہیں گے اور عملی طریقے کو ہم سائنٹیفک طریقہ کہیں گے یا اسی طریقے سے اسے ہم سائنس کہیں گے سائنس ہر اس بات کو ہی تسلیم کرتی ہے جو تجربات کی کسوٹی پر صحیح اتر آئے وہ صرف عقلی بات کو تسلیم نہیں کرتی اب آئیے ان چاروں نکتہ نظر کو ہم علمی کسوٹی یعنی فلسفے کی میزان پر اور عملی کسوٹی یعنی سائنس کی میزان پر کس کر دیکھتے ہیں کہ ان چاروں نکتہ نظر میں سے اور ان چاروں لک آؤٹس میں سے کون سا لک آؤٹ اور کون سا نکتہ نظر اور کون سا مفروضہ سائیے پہلے ہم پہلے لک آؤٹ کو پہلے نکتہ نظر کو فلسفے کی میزان پر پیش کرتے ہیں اور جیسا کی میں نے بتایا کہ پہلا لک آؤٹ یہ ہے کہ یہ کائنات سیرے سے ہے ہی نہیں انسانی واہمے کی پیداوار ہے چلیے اس کو ہم فلسفے کی میزان پر رکھتے ہیں اس نظریہ کو اس لک آؤٹ کو ہم علمی کسوٹی پر کس کر دیکھتے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سیرے سے وجود ہی نہیں ہم یہ پوچھیں گے کہ کائنات کا سیرے سے وجود ہی نہیں ہے تیری یہ بات وہم ہے خیال ہے یا حقیقت ہے تو اگر کہتا ہے میری یہ بات وہم اور خیال ہے جو میں نے کہا تو بات یہی ختم ہو گئی اس لیے کہ جو تُو نے کہا وہم اور خیال ہے تو وہم اور خیال تو کچھ ہوتا ہی نہیں کہ اسے تسلیم کیا جائے وہم اور خیال اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ اس کیر کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے تو بات یہی ختم ہو گئی کہ تُو نے جو یہ کہا کہ کائنات کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے یہ وہم ہے خیال ہے یا حقیقت ہے کہتا ہے کہ یہ وہم اور خیال ہے بات ختم ہو گئی اس لیے کہ اگر یہ وہم اور خیال ہے تو وہم اور خیال قابل ہے توجہ نہیں ہوتا بات ختم ہو گئی اور اگر کہتا ہے کہ جو میں نے کہا کہ کائنات کا سلے سے وجود ہی نہیں یہ حقیقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تیرے اس نظریے کو تسلیم کریں اور تُو نے اپنے اس نظریے کو اپنی اس بات کو حقیقت کہا ہے وہم اور خیال نہیں کہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے خود اپنے وجود کا اقرار ہے اپنے ذہن کا اقرار ہے اسی طریقے سے لوگوں کے وجود کا بھی اقرار ہے اس لیے کہ اس بات کو تُو کس کے سامنے پیش کر رہا ہے کچھ لوگ ہونے چاہیے اور یہ بات تُو نے کہاں سے کہی ہے اپنے ذہن سے کہی ہے اور تُو یہ کہتا ہے کہ سب کچھ وہم اور خیال ہے تو وہم اور خیال سے حقیقت اوجود میں کیسے آئی لہذا دونوں صورتوں میں اس نظریے کا ماننے والا پھنچ جائے گا اور اس کے دونوں کے دونوں نظریے باطل ٹھہریں گے رہا اس نظریے کو عملی طریقے سے پرکھنے کا ماں ملا تو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ کائنات کا سیرے سے وجود ہی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ تو اس کی کوئی ماں ہے اور نہ تو وہ کسی ماں سے پیدا ہوا ہے کسی کے پیٹ سے باہر آیا ہے ایک بچہ اس کا ہے بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے اسے دودھ پلانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کوئی چیز کچھ ہے ہی نہیں لہذا بچے کو بھوکا تڑپ تڑپ کر مر جانے دیا جائے اسی طریقے سے اس کے سامنے ایک دریہ ہے نہ وہ کشتی تلاش کرے اور نہ اسی طریقے سے پل تلاش کرے کوئی چیز جب کچھ نہیں ہے وہم اور خیال ہے فرے بے نظر ہے تو بس چلتا چلا جائے دریہ کے اندر بھی اسی طریقے سے گاری چل رہی ہے اور وہ گاری میں سے چھلنگ لگا دے اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے سفرے بہر وہم ہے تو گاری بھی نہیں ہے گاری چل بھی نہیں رہی ہے اور وہ گاری میں سے کود پڑتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جب گاری سے کودے گا تو کائنات کے جو بنیادی حقائق ہیں ان سے ٹکرا کر کے تو وہ پاش پاش ہونے ہی والا لہذا جب اس نظریے کو ہم سائنس کی میزان پر رکھتے ہیں عملی طریقے سے اس کو جاستے ہیں تو یہ نکتے نظر بوگش ٹھیرتا ہے تو گویا کہ پہلا نکتے نظر فلسفے کی روح سے بھی غلط ہے اور سائنس کی روح سے بھی غلط ہے رہا دوسرا نکتے نظر کہ یہ کائنات ازلی ہے ابدی ہے اس کی نہ کوئی ابتدہ ہے نہ کوئی انتہا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اب ہم اس سے سوال کرتے ہیں اس نظریے کے ماننے والے سے کہ بتاؤ ایک کل ہے یہ پوری کائنات ہے اور کائنات کس چیز کا نام ہے کائنات بہت ساری چیزوں سے مل کر کے بنی ہے کائنات کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ کائنات بہت سے اجزاء سے مل کر کے ایک کل کی حیثیت رکھتی ہے اسی کا نام کائنات ہے بہت سے اجزاء سے مل کر کے اور بہت سے اجزاء کے کل کو کائنات کہتے ہیں مثلاً انسان نباتات جمادات حیوانات اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب مل کر کے تب جا کر کے کل بنتا ہے جس کا نام کائنات ہے کائنات کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے کائنات بہت سارے اجزاء کے مجموعے کا نام ہے اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کائنات کے جو اجزاء ہیں مثلا انسان حیوانات نباتات جمادات ان میں سے کوئی فنہ ہوتا ہے یا نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اجزاء فنہ ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے ایک درخت زمین سے اٹھتا ہے ہمارے سامنے پل کر کے جوان ہوتا ہے اور ہمارے سامنے ہی وہ بڑا ہوتا ہے بوڑا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ سوک جاتا ہے اور وہ کسی چولے کا ہی ایدھن بن جاتا ہے فنہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتا ہے وہ بچپن کے ایام گزارتا ہے جوانی کے حسین لمحات گزارتا ہے بوڑا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے فنہ ہو گیا اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے کا یہی حال ہے تو جب کائنات بہت سے اجزاء سے مل کر کے کل بنی ہے اس کل کا نام کائنات ہے اور جب اس کے اجزاء فنہ ہوتے رہتے ہیں اتدائی انتہائے تو اس کائنات کو ازلی اور عبدی کیسے کہا جا سکتا ہے جب اس کے اجزاء ازلی اور عبدی نہیں ہے تو یہ کل کیسے ازلی اور عبدی ہو سکتا ہے یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی ہے اور اس کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اس لئے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کے اجزاء فانی ہے ان کی ایک اتدائی انتہائے اور تم کہتے ہو کہ کائنات ازلی اور عبدی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات جب ازلی اور عبدی ہے تو اس کے اجزاء ازلی اور عبدی کیوں نہیں ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ان کی اتدائی انتہائے وہ فنہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی اتدائی ہے اس لئے کہ اس کے اجزاء کی ابتداء اور انتہا ہے تو اس کائنات کی ابتداء اور انتہا کیوں نہ مانی جائے ازلی اور عبدی کیسے تسلیم کر لیا جائے لہذا یہ دوسرا لکاؤٹ بھی اور دوسرا نظریہ بھی سائنٹیفک نہیں ہے فلسفے کی روح سے بھی غلط ہے اور اسی طریقے سے مشاہدے کی روح سے بھی غلط ہے فلسفہ بھی اس کا انکار کرتا ہے اور سائنس بھی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اچانک وجود میں آگئی اچانک وجود میں آگئی آپ ہی آپ وجود میں آگئی جو چیز سیرے سے وہ ہی نہیں ادم محض ہو وہ آپ ہی آپ وجود میں آسکتی ہے ایک محمل جملہ ہے اس کی اگر تشریح کی جائے تو کوئی آدمی اس کی شرع نہیں کر سکتا اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ایک چیز آپ ہی آپ وجود میں آگئی سیرے سے تھی نہیں تو آپ سے آپ وجود میں کیسے آگئی اگر اس جملے کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کو یہ جملہ بلکل محمد لگے گا بلکل لایانی اور فضول لگے گا یہ جملہ حقیقت پر مبنی آپ کو نہیں لگے گا کوئی چیز تھی نہیں آپ سے آپ وجود میں آگئی چیز تھی نہیں سیرے سے آپ سے آپ وجود میں آگئی یہ جملہ اسیرے سے غلط ہے لہذا یہ تیسرا نظریہ بھی اپنے جملے کے اعتبار سے ہی غلط ہے لہذا اسے نہ تو فلسلے کی میزان پر پیش کرنی کی ضرورت ہے اور نہ تو سائنس کی میزان پر پیش کرنی کی ضرورت ہے کوئی یہ کہے اپنے آپ وجود میں آگئی ہے تو آپ اس سے یہ کہیے کوئی چیز تھی نہیں جب تو آپ سے آپ وجود میں کیسے آگئی ذرا اس بات کو پھیلا کر بیان کر سکتا گویا کہ اس نقطہ نظر اور اس لکاؤٹ کے پیچھے بھی کوئی مستحقم دلیل نہیں ہے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے اس کی لہذا جب تینوں کے تینوں نقطہ ہائے نظر غلط ٹھیرے تو آخری نقطہ نظر دل کو لگتا بھی ہے اور وہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات نہ تو اپنے آپ بنی ہے نہ یہ کائنات فریب نظر ہے وہم و خیال ہے نہ انسانی واہمی کی پیداوار ہے اور نہ یہ کائنات ازلی اور عبدی ہے بلکہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس نے ایک وقت متعینہ پر اس کو پیدا کیا ہے اور ایک وقت متعین پر اس کو فنا کر دے گا یہ نظریہ اقل کو بھی اپیل کرتا ہے سائنس کو بھی اپیل کرتا ہے فلسفے کو بھی اپیل کرتا ہے اور یہ نظریہ دل کو لگتا بھی ہے تمام نقطہائے نظر میں اور تمام نظریات میں سب سے پیارا اور اچھا دل کو لگتا ہو نظریہ اور اقل کی میزان پر اور سائنس کی میزان پر تل کر کے پورا کا پورا اترنے والا نظریہ یہی صحیح ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خالق کا ہاتھ ہے ایک مدبر کا اور ایک منتظم کا ہاتھ ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ چلو تو یہ کہتا ہے کہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آگئی ایسے ہی ٹھیک ہے آپ سے آپ وجود میں آگئی لیکن اس کائنات کے اندر یہ ترتیب کیسے آگئی سورج ایک خاص فاصلے پر ہے اگر وہ فاصلہ کم ہو جائے تو زمین پر انسانی زندگی محال ہو جائے چاند ایک خاص فاصلے پر ہے زمین ایک خاص رفتار میں اپنے محور پر گردش کر رہی ہے ایک خاص رفتار میں سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ردِ الہاد پر جاری بیان حقیقت یہ ہے کہ بہت ٹف اسے انتہائی توجہ کے ساتھ اگر سنا جائے تو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے اور اس موضوع پر بحث کرنا بھی انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ یہ کائنات کا سف سے اہم ترین اور بنیادی مسئلہ ہے اگر اس مسئلے کو ہم نے نظرانداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل خدا تعالی یہ پوچھ بیٹھے کہ تم نے تو سارے مسائل پر گفتگو کر لی تھی لیکن سب سے اہم پہلو پر تم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اور وہ اہم پہلو میرے وجود کا تھا سو ہم اس پہلو پر تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہے یا نہیں ہے یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی صرف فلسفیانہ مسئلہ بھی ہے بلکہ یہ کائنات کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے ہم کیا ہیں کہاں سے آئے ہیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے ہماری حیات سے مطلوب کیا ہے ہماری زندگی کی کامیابی کس راہ کو اختیار کرنے میں ہے اور ناکامی کس راہ کو اختیار کرنے میں ہے اور ان تمام سوالوں کا قطعی طور پر اس وقت تک جواب نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ہم ایک مسئلے کو نہل کر لیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات اور یہ نوئے انسانی کسی خالق کی تخلیق ہے اور اس کے پیچھے کوئی منصوبہ اور کوئی مقصد کار فرما ہے یا نہیں یا یہ کائنات آپ سے آپ بن گئی ہے یہ نوئے انسانی آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے اس کائنات کا اور نوئے انسانی کا نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ تو یہ کسی منصوبے کے تحت برپا کی گئی ہے ملہدین نے تو صاف انکار کر دیا ہے ناستکوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ تمام بندھنوں سے آزاد ہو گئیں اب آئیے دیکھیں کہ خدا ہے یا نہیں خدا ہے یا نہیں اس سلسلے میں آپ تین موقف میں سے کوئی موقف اختیار کر سکتے ہیں پہلا موقف تو یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم یہ پہلا موقف پہلا موقف کیا ہے خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم دوسرا موقف ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ خدا نہیں تیسرا موقف ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ خدا ہے ان تین موقف میں سے کوئی بھی موقف آپ اختیار کر سکتے ہیں ہر شخص کو چاہیے کہ غور و فکر کے بعد ان تینوں موقف موقف ان تینوں اسٹینڈس میں سے کوئی اسٹینڈ اور کوئی موقف اختیار کرے اور اپنے موقف پر دلائل بھی پیش کرے کہ میں نے ان تینوں موقف میں سے جو موقف اختیار کیا ہے اس موقف کے اختیار کرنے کے لیے میرے پاس یہ یہ دلائل ہے اور یہ یہ پروف سائیں آئیے پہلے اور دوسرے موقف کے درمیان فرق کو اور زیادہ واضح کر لے جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلا موقف ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ قطعیت کے ساتھ کہ خدا نہیں ہے اس کی تشریح اس طرح بھی کی جا سکتی ہے پہلے موقف کی کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم خدا کے وجود کو تسلیم کر لیں ساتھ ہی ہمارے پاس اس بات پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے ادمِ وجود کو تسلیم کر لیں بات سمجھ میں نہیں آئی پہلے موقف کو اس طرح واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کر لیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس نہ تو کوئی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا تعالی کے وجود کا انکار کر دیں گویا کہ پہلے موقف کا ماننے والا اور پہلے اس ٹینڈ کو اختیار کرنے والا نہ تو خدا کے اقرار کی پوزیشن میں رہتا ہے اور نہ تو خدا کے وجود کے انکار کی پوزیشن میں ممکن ہے کہ خدا موجود ہو اور ممکن ہے کہ موجود نہ ہو گویا کہ پہلے موقف کا اختیار کرنے والا اس بات کا قائل ہے کہ اس بات کا امکان ہے پوسبل ہے کہ ہو سکتا ہے موجود ہو اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے موجود نہ ہو اور دوسرا موقف بلکل واضح ہے کہ ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ خدا موجود نہیں ہے ان دونوں مواقف کو ایک اور بھی طریقے سے واضح کر لیں جیسے کہ اس سیارے کے علاوہ زمین ایک سیارہ ہے اس سیارے کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی مخلوق کا وجود ہے اگرچہ اس سلسلے میں سائنس دا متضبزب ہیں اور ان کے درمیان یہ تہشدہ عمر نہیں ہے کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی مخلوق ہے لہذا اس مسئلے پر بھی ہم تین مواقف میں سے کوئی موقف اختیار کر سکتے ہیں یوں کہیں کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر مخلوق ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم دوسرا موقف ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے زمین کے علاوہ کسی سیارے پر مخلوق نہیں اور تیسرا موقف ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ زمین کے علاوہ بعض سیاروں پر مخلوق ہے اب ان تینوں مواقف میں سے جو بھی موقف آپ اختیار کریں گے آپ کو اس موقف کے اوپر دلیل دینی پڑے گی ملہدین کے پاس پہلا موقف ہے لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے ہاں پہلا موقف ہے لیکن وہ مغالطہ دیتے ہوئے دوسرے موقف کی دلیل دیتے ہیں مثلا ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن اس موقف کو وہ دوسرے موقف میں گڑمٹ کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ان کے مواقف اُلج گئے ہیں ان سے کہا جائے کہ اپنا کوئی ایک صحیح موقف اختیار کرو صحیح موقف اپنا چوائز کرو اور اس موقف پر ہمیں دلیل دو ملہدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں تک خدا کے وجود کا معاملہ ہے اس پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے ہاں خدا موجود نہیں ہے اس پر عقلی دلائل موجود ہے بالفاضی دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا کو عقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہاں خدا موجود نہیں ہے اس کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے حالانکہ معاملہ اس کے برقس ہے آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ناقابل تردید حقیقت آئے گی وہ یہ کہ الہات کا جو موقف ہے ناستکتا کا جو اسٹینڈ ہے وہ انتہائی کمزور ہے اسے عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا جبکہ خدا کے وجود پر عقلی دلائل بھی موجود ہیں سائنٹیفک دلائل بھی موجود ہیں اور وجدان کی شہادتیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر موجود ہیں ان سے یہ کہیے کہ اگر تم پہلا موقف استیار کرتے ہو کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم تو کم سے کم امکان تو ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے موجود ہو ہو سکتا ہے موجود نہ ہو اس امکان کو تسلیم کرتے ہوئے آپ تحقیق کیجئے مثال اس کی ایک آدمی لکھنو جا رہا ہے دلی کے پلیٹ فارم پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ صرف ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے ممکن ہے یہ ٹرین لکھنو بھی جاتی ہو اور ممکن ہے یہ کھڑی ہوئی ٹرین لکھنو نہ جاتی ہو امکان ہے نہ جانے کا بھی اور جانے کا بھی اب ظاہر ہے کہ اسے تحقیق کرنی پڑے گی پوچھنا پڑے گا کہ بھئے جو ٹرین پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے یہ لکھنو جاتی ہے یا نہیں جاتی اب جب اسے معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ لکھ نو جاتی ہے تو بیٹھ جائیں اور اگر نہیں جاتی ہے تو نہ بیٹھیں تو ملہدین کو یہ چاہیے تھا کہ پہلا موقف اختیار کرتے اور اللہ کے وجود کا امکان تسلیم کر کے پھر تحقیق میں لگ جاتے پھر یا تو اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر عقلی اور وجدانی اور سائنٹیفک دلائل مل جاتے تو محل لیتے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کے نہ ہونے پر ثبوت فراہم ہو جاتے دلائل فراہم ہو جاتے عقلی تجزیے فراہم ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کو نہ مانتے لیکن انہوں نے پہلے اور دوسرے موقف کو گڑمٹ کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اور اگر اس پر کوئی عقلی دلیل دی جائے تو وہ دلیل انتہائی بودی ہوگی انتہائی کمزور ہوگی حالانکہ معاملہ اس کے برقس ہے الحاصل پر جو دلیل پیش کی جائے جو وہ دلیل بودی ہوگی اور کمزور ہوگی جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر جو بھی دلیل پیش کی جائے گی وہ انتہائی مضبوط ہوگی بودی نہیں ہوگی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود نہیں ہے چلو تم پہلا موقف نہیں مانتے دوسرا موقف تو تسلیم کرتے ہونا تم کہتے ہو کہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود نہیں ہے اللہ موجود نہیں ہے دلیل آپ اپنے اس موقف کی دلیل دیجئے تو دلیل اس طرف سے یہ پیش کی جاتی ہے ناستکوں کی طرف سے اور ملہدین کی طرف سے کہ چونکہ کائنات محسوس ہوتی ہے اور اس کائنات کے پیچھے اگر کوئی ہستی ہوتی تو وہ بھی محسوس ہوتی لہذا جو محسوس ہوتی ہے وہ اسی کو مان لو جو محسوس نہیں ہوتی اس کو مت مانو کائنات محسوس ہوتی ہے مان لو کی عزلی اور عبدی ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک خدا کا سوال ہے جسے تم اللہ کہتے ہو اور اس کائنات کا خالق سمجھتے ہو مانتے ہو تو وہ چونکہ محسوس نہیں ہے لہذا اس کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دلیل ہے اور اسے فلسفیانہ استلاحوں سے انتہائی باروک بنا دیا گیا ہے کہ آدمی ان فلسفیانہ استلاحوں کو دیکھ لے تو مرغوب ہو جائے حالانکہ جب ان فلسفیانہ دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا ان فلسفیانہ استلاحوں کا انیلائسس کی جائے گی تو یہی ایک سادہ سی بات ہمارے سامنے آئے گی کو خدا چونکہ دکھائی نہیں دیتا اس وجہ سے ہم اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں چلو اس دلائل کے ہم ایکیڈمک انیلائسس کرتے ہیں اور علمی تجزیہ کرتے ہیں اس دلیل کا خدا دکھائی نہیں دیتا حواس سے نظر نہیں آتا حواس سے معلوم نہیں ہوتا لہذا خدا موجود نہیں ہے آئیے ملہدین کی اور ناستکوں کی اس دلیل کا ایکیڈمک انیلائسس اور اسی طریقے سے علمی تجزیہ کرتے ہیں علمی تجزیہ کس طرح کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منکرین خدا اور ملہدین اور ناستک حضرات انکار خدا کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ وہ حواس سے نظر نہیں آتا لہذا اس کے ماننے کا اس کے وجود کے تسلیم کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آئیے اس دلیل کا ہم سب سے پہلے علمی تجزیہ کر لیتے ہیں دلیل یہ ہے کہ خدا حواس سے معلوم نہیں ہوتا اس دلیل کی اگر انیلائسس کی جائے اس دلیل کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمیں اس دلیل کے تین اجزا معلوم ہوتے ہیں پہلا جس تو اس دلیل کا یہ ہے کہ علم کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں حواس کے علاوہ علم کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں حواس کسے کہتے ہیں یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے آنکھ ناک کان زبان یہ تمام کے تمام آزا حواس کہلاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی محسوس اور معلوم نہیں ہوتا تو جب ان کی دلیل کا تجزیہ کیا گیا تو ہمیں ان کی دلیل کے اندر تین اجزا ملے پہلا جز کہ حواس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم ہے ہی نہیں علم کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں دلیل کا دوسرا جز جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو وہ موجود ہی نہیں ہے اور تیسرا جز دلیل کا کہ خدا حواس سے معلوم نہیں ہوتا اب ان تینوں اجزا میں سے کسی ایک جز کو اگر باطل کر دیا جائے تو ان کی دلیل کی پوری کی پوری عمارت منحدم ہو جائے گی اور ان کے استدلال کا سارا زور ختم ہو جائے گا استدلال کا سارا تلسم ٹوٹ جائے گا تو آئیے ہم اس دلیل کے پہلے جز کو سامنے رکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ دلیل کا یہ جز کہاں تک صحیح ہے یہ جز جیسا کہ یہ معلوم ہوا کہ وہ ہے کہ معلومات کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں کیا یہ صحیح ہے جواب اس کا یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ معلومات کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں اس کی کوئی اقلی دلیل ہے تمہارے پاس کہ لے اقلی دلیل تو نہیں ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے اس دعوے پر کوئی تجرباتی دلیل ہے حقیقت یہ ہے کہ اس پر نہ تو کوئی اقلی دلیل ملہدین کے پاس ہے اور نہ تو تجرباتی دلیل اقلی دلیل تو سیرے سے ہی نہیں اور تجربہ کسے کہتے ہیں تجربہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کونسی چیز سے کونسی چیز کے ذریعے کونسی چیز معلوم ہوئی بس تجربہ یہ نہیں بتاتا کہ معلومات کے ممکنہ ذرائع بس یہ ہی ہیں مثلا ایک آدمی کو پتھری کی بیماری ہو گئی ہے پہلے علاج کا طریقہ یہ تھا کہ اسے کچھ دوائیاں دی جاتی تھی اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ علاج جھونڈا گیا کہ آپریشن کر کے اس پتھری کو نکال لیا جائے اس وقت اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ کہ پتھری کے ممکنہ علاج اور معالجیں کیا کیا ہیں پتھری نکالنے کے کبی ممکنہ ذرائع کیا کیا ہیں تو وہ یہی جواب دیتا کہ یا تو آپ دوائیاں کھائیے اور دوائیوں سے اگر ٹھیک نہ ہو تو آپریشن کروا لیجئے لیکن اب ایک مشین وجود میں آ گئی ہے کہ جہاں پتھری ہے اس کے سامنے جسم کے حصے پر مشین کو رکھ دیا جائے مشین پتھری کو پگلا کر کے پیشات کے راستے سے باہر نکال دیں گی جب تک یہ مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ پتھری کے علاج کے ممکنہ ذرائع بس دو ہی ہیں ایک دوا کے ذریعے اور دوسرے آپریشن کے ذریعے گویا کہ تجربہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کونسی چیز کے ذریعے کونسی چیز معلوم ہوئی تجربہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس چیز کے علم کے بس ممکنہ ذرائع صرف یہی ہیں اور بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آگے بڑھیں حواس کا جہاں تک معاملہ ہے حواس سے جو علم ہوتا ہے بڑا محدود علم ہوتا ہے اور بڑا ناقص اور کبھی کبھی تو حواس دھوکے میں ڈال دیتے ہیں حواس سے ہمیں محدود علم حاصل ہوتا ہے اور ایک خاص دائرے میں محدود دائرے میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے مثلا آنکھ ایک حاصل ہے ہمیں اس کے ذریعے ایک علم حاصل ہوتا ہے کیا ہم اسے بلغم نکالتے ہیں اور اس بلغم کو ایک شیشے کے اوپر رکھ دیتے ہیں آنکھ سے تو وہ بلغم نظر آ رہا ہے لیکن کچھ اور نظر آ رہا ہے آنکھ کے ذریعے نہیں اب آپ یہ خرد بھی لے لیجئے اور اسے نگاہوں کے سامنے لائیے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اس بلغم کے اندر بڑے بڑے جراسیم کود رہے ہیں دیکھو قوت باسرہ سے دیکھنے کا جو حادثہ ہے اس سے ہمیں ایک محدود علم حاصل ہوا کیا ہمیں صرف شیشے پر بلغم کی پھٹکی دکھائی دے رہی ہے بس بلغم میں کیا ہے یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اب ہم نے خرد بھیل جو ایک آلہ ہے جو باری چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتی ہے اس آلے کو ہم نے استعمال کیا تو ہمیں ایک دوسری چیز نظر آئی کیا کہ بلغم کی اس پھٹکی کے اندر بڑے بڑے جراسیم کود رہیں تو ہمارے ہداوہ بلکل صحیح ہوا کہ حواس کے ذریعے محدود علم حاصل ہوتا ہے اور ایک محدود دائرے میں مثلا آنکھ کے ذریعے آدمی دیکھتا ہے کہاں تک دیکھ لیتا ہے ہم کیا اپنی آج سے دنیا کے آخری کنارے تک دیکھ سکتے ہیں نہیں بلکہ دیکھنے کا بھی ایک محدود دائرہ ہے ہماری نگاہ خاص فاصلے تک چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اس کے بعد چیزیں دھونڈلی سے دھونڈلی ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا لہٰذا یہ دعوہ بھی صحیح ہوا کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے محدود دائرے میں معلومات حاصل کر سکتی اور حواس تو دھوکے میں بھی ڈال دیتے ہیں مثلا ٹرین چل لئیے ٹرین کے باہر ذرا نگاہ دوڑ آئیے تو آپ کو نظریہ آئے گا کہ باہر کی چیزیں سب پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہیں مخالف سنت میں دوڑ رہی ہیں کیا یہ حقیقت ہے جو حادثہ بتا رہا ہے حادثے سے ہمیں جو علم حاصل ہو رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے پیر اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں کھیتیاں اپنی جگہ جمع ہوئے ہیں بھاگنے کا کام حرکت کا کام ٹرین انجام دے رہی ہے یہاں حادثے سے ہمیں دھوکہ ہو گیا ہے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ چیزیں بھاگ رہی ہیں حالانکہ ٹرین حرکت میں ہے حادثے نے دھوکہ دیا کیا نہیں اسی طریقے سے یہ حادثے بہت جگہوں پر ہمیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ حواس کے ذریعے ہمیں محدود علم حاصل ہوتا ہے اور حواس کے ذریعے ہمیں ایک محدود دائرے میں معلومات کا حصول ہوتا ہے اسی طریقے سے حواس اتنے ناقص ہیں کہ وہ ہمیں کبھی کبھی دھوکے میں بھی ڈال دیتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بسا اوقات ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حواس کو تیز کرنے کے لیے حواس کی قوت کو بڑھانے کے لیے آلہ کی جات کیے گئے مثلا ہمیں بلغم میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی حواس کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ بلغم میں کیا ہے تو ہم نے ایک آلہ ایجاد کیا اب اس آلے کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ صرف بلغم ہی شیشے کے اوپر نہیں ہے بلکہ بلغم کے اندر بڑے بڑے جراسیم کود رہے ہیں تو گویا کہ بعض آلات حواس کو سہا نہ دیتے ہیں حواس کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں حواس کو تیز کر دیتے ہیں اور بعض آلات ایسے ہیں جن میں حواس کا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ معلومات کے مستقل ذرائے ہیں مثلا ایک آدمی کام میں مشغول ہے اچانک اسے گھر جانے کا خیال پیدا ہوتا ہے وہ فوراں اپنی کلائی پر بندی ہوئی رسٹ وچ کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو اس میں بارہ بج رہے ہیں اور فوراں وہ تمام کام چھوڑ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بارہ بجنے کا علم کس نے دیا حواس نے نہیں آلے نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف حواس ہی ذرائے علم نہیں ہیں بلکہ حواس کے ذریعے کچھ آلات ہم نے بنایا ہے اور یہ آلات علم کے مستقل ذرائے ہیں تو لہذا ان کی دلیل کا پہلا جز باطل ہو گیا کہ حواس ہی صرف علم کے ذرائے ہیں یہاں تو آلات بھی جن میں حواس کا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ بھی معلومات کے ذرائے ہیں گھری نے بارہ بجانے کا کام انجام دیا ہے بارہ بجنے کی معلومات اس آلے نے دیا ہے اس میں ہمارے حواس کا کوئی دخل نہیں ہوا دیکھو آلے نے ہمیں علم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حواس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ آلات ایسے ہیں جو معلومات کا ذریعہ ہیں لہذا دلیل کا پہلا جز باطل ہو گیا ہے اس کے علاوہ عقل بھی حقیقی ذریعہ علم ہے عقل الگ چیز ہے حواس الگ چیز عقل جو ہے حواس سے الگ ایک چیز ہے دیکھو ایک آدمی پاگل ہو جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کی عقل زائل ہو گئی ہے اس کو اور واضح طریقے سے کہو اس آدمی کے دماغ کے اندر خرابی واقع ہو گئی ہے اس آدمی کا سرے سے دماغ ہی نہیں ہے یہ بات ہم کہتے ہیں جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی کھوپڑی میں دماغ ہی نہیں ہے عقل ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاگل ہو جانے کے بعد آدمی شریعت کا مقلب نہیں رہتا سوال یہ ہے کہ کوئی چیز نکل گئی ہے جس کی وجہ سے آدمی اب شریعت کا مقلب نہیں رہا جبکہ پاگل چھوٹا بھی ہے تھنڈی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے خوشبو اور بدبو کو ناک سے محسوس کرتا ہے بھلی اور بری آوازوں تیز اور باریک آوازوں کو کانوں سے سنتا ہے دیکھو عقل نہیں ہے لیکن حواس موجود ہیں اس کا مقلب یہ ہوا کہ عقل الگ چیز ہے اور حواس الگ چیز ہیں اب عقل بھی معلومات کا ذریعہ ہے یا نہیں دیکھ لیتے ہیں ایک آدمی ایک بستی سے گزرتا ہے اور بستی خالی پڑی ہے فوراں یہ سمجھ جائے گا کہ اس بستی کے اندر کبھی آدمی رہے ہوں گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اوکل لذی مرعا قریتیم وحی خالیتن علا عروشیہ کہ ایک نبی ہے نبی کا نام یہاں نہیں بتایا گیا ہے مشہور یہ ہے کہ یہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوتا ہے پوری کی پوری بستی کھنڈرات میں تبدیل ہوئی رہتی ہے مکانات اپنی چھتوں پر ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ٹٹلیوں پر ڈھائے ہوئے رہتے ہیں چاروں طرف کھنڈر ہی کھنڈر نظر آ رہے ہیں کھرے ہو جاتے ہیں اور فوراں بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تم مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے معلوم کیا کہ پہلے یہاں ایک بستی تھی جو اب کھنڈر کی شکل میں موجود ہے اور جب بستی تھی تو یہاں کچھ لوگ رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے یا کہ انہیں عذاب کے ذریعے برباد کر دیا یا اسی طریقے سے ان کی روحیں قبض کر لی مر گئے لوگ کچھ باقی تھے وہ بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور بستی کافی دنوں کے بعد کھنڈر میں تبدیل ہو گئے سوال یہ ہے کہ کھنڈر سے بستی کی معلومات کس نے دی کھنڈر کو دیکھ کر بستی کا علم کس نے دیا عقل نے دیا گویا کہ عقل بھی ایک ممکنہ ذریعہ ہے حصول علم کا ایک دیہاتی سے کسی فلسفی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ وہ موجود ہے سادہ سیدھا دیہاتی سیدھی سادھی دلیل دیتا ہے لیکن اگر اس دلیل کی گہرائیوں میں جاؤ تو وہ دلیل اپنی نوعیت میں بڑی لا جواب دلیل ہے وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اوٹ کا یہ پیخانہ اوٹ کی یہ مگنی بتا رہی ہے کہ اس راستے سے اوٹ گیا ہے اور یہ قدموں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ ادھر سے کچھ انسانوں کا گزر ہوا ہے اور یہ برجوں والا آسمان موجود اور یہ زمین پوری اس عطوں کے ساتھ موجود تو بھلا بتاؤ کہ میگنی اوٹ کی اوٹ کے گزرنے پر دلیل قدموں کے نشانات گزرنے والوں کے اوپر دلیل تو یہ کیا برجوں والا آسمان اور یہ پوری اس عطوں کے ساتھ موجود زمین کیا اللہ تبارک و تعالی کہ خالق ہونے اور اس کے سانے ہونے پر دلیل نہیں ہے یہ پتا نہیں چلتا کہ اس قائنات کے پیچھے ایک ہستی ہے تو اس قائنات کا خالق ہے مدپر اور منتظم ہے سوال یہ ہے کہ اوٹ کی میگنی کو دیکھ کر اوٹ پر استدلال کس نے کیا کس نے بتایا عقل نے عقل سے پتا چلا کہ اگر اوٹ یہاں سے نہ گیا ہوتا تو میگنی یہاں کیوں ہوتی اچھا یہ بتاؤ دھوان اگر دیکھ لو تو کیا سمجھ میں آتا ہے نیچے آگ جل رہی ہوگی اس لئے کہ دھوان بغیر آگ کے موجود نہیں ہوتا لہذا جہاں بھی دھوان نظر آئے آگ نظر نہیں آ رہی ہے تب بھی آدمی کہہ دے گا کہ وہاں آگ جل رہی ہے سوال یہ ہے کہ آگ کا علم کس نے دیا دھوان دیکھ کر کے عقل نے دیا کہ اگر دھوان موجود ہے تو آگ ہوگی اس لئے کہ بغیر آگ کے دھوان کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے تو گویا کہ عقل بھی علم کا ایک ذریعہ ہے لہذا یہ کہنا کہ صرف حواس ہی ذرائع علم ہے سراسر لغو اور لایانی بات ہے لہذا دلیل کا پہلا جز تو باطل ہو گیا لہذا جب دلیل کا ایک جز باطل ہو گیا تو اب بقیہ دو جزوں کو اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہم بقیہ اگر دو جزوں کو بھی باطل کرتے دلائل سے تو کیا کہنے ہیں حالانکہ اب مزید ضرورت نہیں ہے کہ ان دونوں دلیلوں کو بھی باطل کیا جائے چلیے ان دو دلیلوں کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو وہ چیز موجود ہی نہیں اچھا ان میں سے کتنے آدمی ہم میرے گاؤں گئے ہیں کوڑی نہیں گئے ہیں ان میں سے کتنے آدمی ہیں جو برہیلی نہیں گئے ہیں ان میں سے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے کلکٹہ نہیں دیکھا ہے لیکن میرے گاؤں کے ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو کلکٹہ کے موجود ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو برہیلی کے ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو سوال یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کانوں سے وہاں موجود لوگوں کی آوازیں نہیں سنی ناک سے وہاں کی خوشبو نہیں سنی وہاں کے کھانوں کا زبان سے ذائقہ آپ نے نہیں لیا پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کیسے یقین کر لیا آپ نے کہ برہیلی موجود کلکٹہ موجود اور میرا گاؤں موجود تو آدمِ علم سے آدمِ وجود کا استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تو وہ چیز موجود ہی نہیں آپ نے وہ چیز کو دیکھا نہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں لہذا دلیل کا دوسرا جذبی باتی کہ جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے سناسر باطل ہے برہیلی کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن برہیلی موجود ہے لہذا دوسری دلیل کا جو دوسرا جذب وہ بھی باطل ہے بالبداحت باطل اور تیسرا جذب خدا حواس کے ذریعے نظر نہیں آتا کتنی لگو بات ہے کتنا لگو مطالبہ ہے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی آدمی اپنی چھوٹی سی کوٹھری کے اندر گھر جائے اور دروازہ بند کر لے اور یہ کہے کہ یہاں سے مجھے پوری دنیا کیوں نہیں نظر آ رہی ابے تو ایک چھوٹی سی کوٹھری میں بند ہے دروازہ بند کیے ہوئے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ چھوٹی سی کوٹھری سے مجھے پوری دنیا کیوں نظر نہیں آ رہی ہے یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی مطالبہ کرے کہ یہ مشین موجود ہے تو اس سے مشین کے بنانے والے کو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مشین سے مشین کے بنانے والے کو باہر نہیں نکالا جا سکتا اگر مشین کے بنانے والے کو دیکھنا ہے تو مشین سے باہر دیکھو مشین کے اندر نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا وہ کائنات کے اندر نہیں ہے کائنات کے باہر ہے لہٰذا اگر تم اس کو دیکھنا چاہو تو کائنات کے باہر جاؤ اور کائنات کے باہر تم جائے نہیں سکتے جس طرح تو اپنی چھوٹی سی کوٹری میں بیٹھ کر یہ مطالبہ کرو کہ مجھے پوری دنیا نظر آ جانی چاہیے ایک ہما پتامیز مطالبہ ہے اسی طریقے سے کائنات میں موجود رہتے ہوئے کائنات سے باہر موجود ایک ہنسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں حواس سے کیوں نظر نہیں آتا ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے ایک لغو مطالبہ ہے ایک لایالی مطالبہ ہے لہذا دلیل کے جو تین اجزاء سے تینوں کے تینوں کو ہم نے باطل کر دیا ہے لہذا استقلال کی پوری کی پوری امارت دھرام سے زمین پر آ رہی لہذا خدا محسوس نہیں ہوتا حواس کے ذریعے نظر نہیں آتا اس وجہ سے ہم نہیں مانتے تمہارا یہ دعویٰ اور تمہاری یہ دلیل بلکل باطل ہے لغو ہے دوسری دلیل بڑے تین طرح سے پیش کرتے ہیں یہ خدا کے انکار کرنے والے اور ملہدین اور یہ جان لو کہ جب آدمی خدا کا انکار کر دیتا ہے تو اقل نام کی کوئی چیز اس کی کھوپڑی میں نہیں رہ جاتی اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اس وقت کرتا ہے جب آدمی کا دماغ آدمی کے اقل بلکل ماؤف ہو جائے اب اقل کو ماؤف کوئی بھی چیز کر سکتی ہے اس کی شرارت اس کا اناد اس کا تکبر اس کا غرور اس کی دولت اس کا علم کوئی بھی چیز اس کے اقل کو ماؤف کر سکتی ہے اس کے دماغ کو خراب کر سکتی ہے جتنے بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں سب کے دماغ کو سب کی اقلوں کو کسی نہ کسی چیز نے برباد ضرور کیا ہے اور اقل کے برباد ہو جانے کی وجہ سے وہ ترہ ترہ کی اوٹ پٹان دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں مثلا ایک دلیل دیکھو بظاہر بہت بھاری معلوم ہوتی ہے لیکن جب دلیل کے اوپر غور کیا جا تو بلکل لچر معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ خدا پرستی کے لئے دلیل کی ضرورت ہے لیکن الہات کے لئے ناستکتائی کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے خدا پرستوں کے لئے لازم ہے کہ وہ خدا کے وجود کی دلیل دیں ہم لوگوں کو خدا کے وجود کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کے انکار کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں بس ہم کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ خدا پرست اللہ کے وجود پر جو دلائل پیش کریں ان دلائل کا کھوکھلا پن واضح کرنے بس اور اگر کوئی خدا پرست یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اپنے اس دعوے پر دلائل اور شواہد نہ پرام کر سکے تو سمجھو دعویٰ باطل ہے کیا کہتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اپنے اس دعوے پر شواہد اور دلائل نہیں لاسکتا تو سمجھو دعویٰ باطل ہے صحیح یہ غلط ہے یہ اس لیے کہ کسی آدمی نے دعویٰ کیا کوئی بھی دعویٰ اور اُس دعویٰ پر ڈلائل نہیں لاسکا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کا ثبوت نہیں دے سکا ہے وہ اپنے دعویٰ پر دلیل نہیں لاسکا ہے کوئی شاہد نہیں لاسکا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ملی تو دعویٰ غلط ہے گوھر کیجئے کسی دعویٰ پر اگر ثبوت پڑا آم نہ ہوں دلائل اکٹھا نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعویٰ غلط ہے ہاں اتنے کہا جا سکتا ہے کہ اس دعویٰ پر دلیل نہیں ملی شواہد فراہم نہیں ہوئے دلائل فراہم نہیں ہوئے سرے سے دعویٰ ہی غلط ہے بلکل غلط بات ہے لہذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ موجود ہے اور سامنے والے کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود کا دعویٰ غلط ہے ہاں اس کا ہے کہ دلیل نہیں دے سکا ثبوت فراہم نہیں کر سکا لہذا ملہد اگر کوئی اس طریقے کی بات کہیں تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے کہ بھئی ہم خدا کے وجود پر اگر کوئی دلیل نہیں دے سکے اقل اور تجربے کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ غلط ہے تو آپ ایک بدیہی چیز کا انکار کر رہے ہیں جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد جج یہ دیکھتا ہے کہ مددل کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ صرف اس بات کے پیشے نظر مددل کے خلاف فیصلہ کر دے گا کہ مددل کے پاس دلائل اور شواہد موجود نہیں ہیں یہ نہیں کہہ سکتا مددل کا دعویٰ غلط ہے میری بات کو اقلہ حضرت بھی سننے ہیں اور جو لوگ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں میری بات بلکل سو فیصل درست ہے جج یہ کہے گا کہ جہاں تک دعویٰ کا معاملہ ہے دعویٰ کے بارے میں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ دعویٰ پر شواہد اور دلائل پر ہم نہیں ہوئے ہیں جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے اور نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا دعویٰ غلط نہیں ہے ممکن ہے تمہارا دعویٰ صحیح ہو ممکن ہے تمہارا دعویٰ غلط ہو اگر مدعی اپنے دعویٰ کی دلیل میں کچھ نہ کہہ سکے دلائل اور شواہد نہ فرام کر سکے تو اس کا یہ بطلب نہیں کہ دعویٰ غلط ہے اتنا ہوا کہ اپنے دعویٰ پر وہ دلائل اور شواہد فرام نہیں کر سکا دوسری دلیل کیا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق مال لیا جائے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے تو خدا کو پیدا کرنے والا کون ہے اور اس دلیل کو بڑے تیم طرح سے پیش کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق خدا تو خدا کا خالق کون اور برطانیہ کے مشہور مفکر برٹرینڈ رسل نے اسی بنا پر اللہ کے وجود کا انکار کر دیا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے بڑی پریشانی لاحل خویس بات پر جب میں نے سوچا کہ جب اس کائنات کا خالق خدا ہے تو خدا کا خالق کون ہے اور جب مجھے جواب نہیں مل سکا تو میں نے انکار کر دیا حالانکہ امریکہ کے مشہور سائنس کا نے برٹرینڈ رسل کا جواب دے دیا ہے عجیب و غریب جواب ہے کہتا ہے کہ سائنس کے جتنے بھی زیادہ کلیات ہیں تمام کلیات کے یہی آل ہے ہر جنرل رول اور ہر کلیے کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کلیے پر کوئی نہ کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے اس نے تو اتنا کہا لیکن میں آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں تمام سوالوں کے جواب کا سلسلہ ایک ایسے آخری ملحلے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر سوال موجود رہتا ہے لیکن جوابات موجود نہیں رہتے مثلاً میں پوچھتا ہوں کہ پانی کیا ہے آپ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی ایک سیال مادتا ہے بہنے والی چیز میرا دوسرا سوال پانی بہتا کیوں ہے اب وہ دلیل دیتا ہے کہ پانی اس لیے بہتا ہے اس لیے کہ پانی کا طبعی خاص سا سیلانیت ہے اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس پانی کا طبعی خاص سیلانیت ہی کیوں ہے بات جواب کا مرحلہ آخری مرحلہ ہو گیا آگے کوئی جواب نہیں آگے کوئی جواب نہیں یہ کیا ہے پانی ہے پانی کیا ہے بہنے والا مادتا ہے پانی بہتا کیوں ہے اس کا طبعی خاص سا ہے طبعی خاص سا کیوں ہے جواب بند اب آگے کوئی جواب نہیں لہٰذا ہمارا دعوہ اپنی جگہ بلکل درست کہ دنیا کے تمام سوالات کے جواب کا سلسلہ ایک ایسے آخری مرحلے پر ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا جب تمام چیزوں کے اوپر کیے گئے سوالات کا یہ حال ہے تو اگر اللہ کے بارے میں بھی ایک سوال اگر حل نہیں ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو کیونکہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ان سے متعلق کوئی نے کوئی سوال حل نہیں ہوتا ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے متعلق یہ سوال حل نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے یہ وحی الہی کے اندر کتاب ہے سید احمد اکبر آبادی صاحب کی کہ مقدمے کے اندر یہ بڑی عجیب و غریب بات لکھی اچھا اب اس کے تحقیقی جواب کی طرف آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شبہے کو شیطانی وسوسہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہی قرار دے دیا تھا مسلم شریف کی لوایت ہے کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس شیطانی تو آدمی کو ناستک بناتا ہے ناستک سوال کرتا ہے کہ ہم جب گرتے ہیں اوچائی سے تو پہل فریکچر ہو جاتا ہے اور آدم کو جب آسمان سے یا جنت سے زمین پر ٹھیکا دیا کہیں کوئی فریکچر نہیں ہو ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تُو یہ بتا کہ بچے کے جسم میں جان ڈال دی گئی ماں کے رحیم میں ہے ٹین تاریکیوں میں ہے جھلیوں میں لکھتا ہوا ہے ہوا کا گزر نہیں ہے دنیاوی ماحول کا گزر نہیں ہے لیکن روح ڈالے جانے کے بہت عرصے تک وہ زندہ رہتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیاوی ماحول جو اس کو حاصل نہیں ہے اس ماحول کے بغیر وہ وہاں زندہ کیسے ہے اور تُو بھی تو وہی تھا بغیر دنیاوی ماحول کے تُجھے زندہ کس نے رکھا تیری ماں نے ماں کے ارادے کا تو کوئی دخل ہی نہیں تھا تیرے باپ نے باپ کے ارادے کا تو کوئی دخل نہیں تھا پھر کس نے رکھا دنیاوی ماحول نہیں تھا پھر بھی تیرے زندہ رہنے کے لئے جس ماحول کی ضرورت تھی وہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے رحم میں پیدا کر دیا تجھے اس کا اقرار ہے کہ نہیں اقرار ہے تو جو ذات ایسا کر سکتی ہے حضرت آدم کو اگر جنت سے زمین کی طرف پھینکتے ہوئے جس طرح ہم اوچائی سے نیچے آ جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا جس طرح آدمی ہوائی جہاز میں ہو اور ناگانی کوئی خطرہ پیش آ جائے پیرہ شوٹ سے زمین کے اوپر اتر جاتا ہے اس طریقے کا کوئی معاملہ حضرت آدم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوگا چلو ہم تو یہی تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر تُو تسلیم نہیں کرتا اور تُو یہ کہتا ہے کہ ان کا پاہ یہ ٹوٹ جانا چاہیئے تھا جس طریقے سے ہم اوچائی سے پستی کی طرف آتے ہیں تو اس طریقے کی حالت ہماری ہو جاتی ہے تو ان کی بھی حالت ہونی چاہیئے تھے ہم یہی سوال اس سے کریں گے کہ دیکھ وہ زندہ کیوں ہے وہاں دوسرے ماحول کے اندر اور اگر وہی ماحول تیرے لئے پیدا کر دیا جائے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد تو تُو اس ماحول کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا ایسا کیوں ہے تو اس طریقے سے ناسٹکوں کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ کسی ٹھوس دلیل پر مبنی نہیں کیونکہ ساری باتیں لچر پوچھ ہیں انہی میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ خدا تو خدا کا خالق کون بظاہر دلیل اور یہ اقدہ لا انحل نظر آتا ہے اور ایک الجیوی دلیل نظر آتی ہے لیکن سوچ رہے ہو کائنات پیدا کی گئی اللہ پیدا کیا گیا تو گویا کہ دونوں کو ایک سطح پر رکھ کر سوچ رہے ہو گھوڑے گھوڑے کا مقابلہ ہوتا ہے گھوڑے اور گھڑے کا مقابلہ نہیں ہوتا کائنات کو جو کے مخلوق ہے اور خالق جس نے پیدا کیا دونوں کو ایک سطح پر رکھ کر کیسے سوچا جا سکتا ہے جبکہ تم یہ مان چکے ہو کہ کائنات کا خالق اللہ تو اللہ کا خالق ہو تو اللہ کو خالق بانا نہ تم نے لہذا اب کائنات کو اور اللہ کو دونوں کو ایک سطح پر رکھ کر نہیں سوچا جا سکتا دلیل یوں لچر ہے یوں فضول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وسوسہ کیسے قرار دیا کہ آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے وسوسہ دیتا ہے کیا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا اس طرح کس نے پیدا کیا اس چیز کو کس نے پیدا کیا اس طرح کیسے پیدا کیا اور یہاں تک کہ سوالات کا سلسلہ وسوسے کا سلسلہ دراز کرتے ہوئے اس مرحلے میں آتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا وہی شبہ جو بیٹرین رسل کو ہوا چودہ سو سال پہلے بھی یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وسوسہ شیطانی قرار دیا لہذا ایسا کوئی آدمی وسوسہ پیش کرے تو وہ بھی وسوسہ شیطانی ہے اور آپ کو معلوم ہے وسوسے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی لہذا ایسے سوال کرنے والے کہ اس سوال کی کوئی بنیاد نہیں ہے لچر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوال کو لچر قرار دیا ہے اور لچر کیسے اس کو ذرا پھیلا کریں سمجھ لیں کہ کائنات کا خالق اللہ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تجھے کہتا ہے کائنات کا خالق خدا تو خدا کا خالق کون تو پہلے یہ متعین کر لیں کہ خدا کہتے کس کو ہیں اس کے بعد خدا کو کس نے پیدا کیا بات بات میں آئی یہ یہ تو مانتا ہے کہ کائنات کا خالق خدا اب سوال کو آگے بڑھاتا ہے تو خدا کا خالق کون تو پہلے یہ بتا کہ خدا ہے کون تو وہ یہ بتائے گا اور اگر نہ بتا سکے تو ہم بتائیں گے کہ خدا کہتے ہیں جس کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کی کوئی ابتدہ نہ کوئی انتہا تو گویا کہ سوال یہ ہوا کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کو کسی نے پیدا کیا سوال بالکل معمل ہے سوال بالکل لگو ہے جب خدا کا مطلب یہ ہو اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو مان خلق اللہ کا مطلب ہے اس کو جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کو کیا نے پیدا کیا ایک لایانی سوال ہے ایک وسوس ہے شیطانی ہے جو مغالت پر مبنی ہے لہذا دوسرے سوال کے اندر بھی کوئی دم نہیں ہے اور دیکھو کسی بھی نقطہ نظر کی صحت یا سکم کو پرکنے کے لئے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کوئی نقطہ نظر ہو یہ صحیح ہے نقطہ نظر یا غلط ہے پہلے ان کے دلائی کو دیکھو اور دلائی کے دیکھنے کے بعد یہ دیکھو کہ اس نقطہ نظر کا انسانی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے اس نقطہ نظر کے اثرات کے مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پر اب دیکھو الہاد صحیح ہے یا خدا پرستی الہاد کا نقطہ نظر صحیح ہے ناستکتا کا نقطہ نظر ناستکتا کا لکاؤٹ صحیح ہے یا خدا پرستی کا نقطہ نظر خدا پرستی کا لکاؤٹ دیکھو دونوں کے دلائل دیکھو تو الہاد کا موقع کمزور ہے الہاد پر جو دلائل ہے کمزور ہے خدا پرستی کے دلائل مضبوط ہے اور خدا پرستی کا موقع صحیح ہے اب دیکھو کہ انسانی زندگی پر ان دونوں کا اثر کیا پڑتا ہے الہاد کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑھتا ہے ارے جو بادشاہ ملہد ہو وہ اپنی ریایہ پر کتنا ظلم اڑھائے گا معلوم ہے کتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں کتنے آمیر گزرے ہیں اسی طریقے سے کتنے ڈکٹیٹر لوگ گزرے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا من مانی کی انہوں نے ریایہ پر ظلم اڑھایا انہوں نے ظلم جور کے انتہا کر دی اس لئے کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں تھا سرے سے جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے تو جواب دے گا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا لہذا انہوں نے دل کھول کر آئیہ شیعہ کی دل کھول کر ظلم جور کیے اور دل کھول کر کے انہوں نے ظلم و استبداد کے ہاں پھیلائے لیکن خدا کے ماننے والے بادشاہوں کو دیکھو خولہ پاکہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں حضرت عثمان دلی ہے حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں حضرت عمیر معویہ ہیں اسی طریقے سے شاہان عالم کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ انہوں نے اپنی رہایہ کے ساتھ کیا بارتاو کیا ہے کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں لیکن بچیوں کے لئے سیدھے سے کھانا نصیب نہیں ہے فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے ایسا کیوں ہے گویا کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو انسانی زندگی پر اس کا برا اثر مرتب ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا جائے تو انسانی زندگی پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے آج میں قدم پھوک پھوک کر رکھے گا کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو اللہ کے سامنے اس غلط کام کے بارے میں مجھے جواب نہیں کرنی ہے مجھے سوال ہوگا مجھے جواب دینا ہے لہذا وہ قدم پھوک پھوک کر رکھے گا اور ایک جو خدا کو مانتا ہی نہیں وہ تو اپنی ملنہ نہیں کرے گا جو اس کی سمجھ میں آگا وہی کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ الہاد کا ناصفکتہ کا اثر انسانی زندگی پر بہت غلط پڑتا ہے جبکہ خدا پرستی کا اثر بہت ہی اچھا پڑتا ہے لہذا کسی بھی نقطہ نظر کی صحت اور سکم کو پرکنے کے لیے دیکھا جائے کہ اس نقطہ نظر کا انسانی زندگی پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں خدا پرستی کا اثر اچھا مرتب ہوتا ہے الہاد کا برا لہذا الہاد کو چھوڑ دیا جائے خدا پرستی کو تھام لیا جائے اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اندھیر ہے سہلاب آتے ہیں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں ایک بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے ایک معصوم بچی کی گردن تلوار سے اڑا دی جاتی ہے کچھ لوگ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر زوم کرتے ہیں وبائیں آتی ہیں بہت سارے لوگ ان وبائوں کا شکار ہو جاتے ہیں بلائیں پھوٹ پرتی ہیں بہت سارے لوگ ان بلائوں کا لکمہ عجل بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے اور ایسا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے نہیں تو ایسا نہ ہوتا ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جگہ سہلاب آ گیا میں یہ پوچھتا ہوں کہ ساحل پر تو کنڈلا کے علاوہ بہت سارے شہر ہیں ساحل پر بسے ہوئے بہت سارے شہر ہیں تو کنڈلا ہی سمندر کی لہروں کی لے پیٹ میں کیوں آیا ہے سوال ہے اسی طریقے سے تاؤن یہ صورت گھنبر ہی کیوں آیا اس کے اطراف کے اندر ہی کیوں آیا اور دیگر جبوں پر یہ بلا کیوں نہیں آئی یہ بھی ہوتا ہے کہ وبا پھوٹ پڑتی ہے بہت سارے لوگ ان وباؤں کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں جبکہ اسی جگہ رہنے والے ان وباؤں کیلئے پیٹ میں نہیں آتے ایسا کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہے اللہ تو معلول کا ایک سلسلہ ہے جو کچھ ہوتا ہے ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے آدمی مرتا ہے اور بہت سارے لوگ ایک ساکھ مار دیے جاتے ہیں وباؤں کا نزول ہوتا ہے اور ان وباؤں کا شکار ہو کر کہ ایک ساکھ لاکھوں آدمی حلق ہو جاتے ہیں اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں وجہ ہے وجہ ہے وجہ کیا ہے ایک واقعہ میں نے کبھی بیان کیا ہوگا اس کو نگاہ میں رکھو نجران کا ایک دو سو سال کا بوڑھا آدمی حضرت امیر و معاویہ کے دائر سلطنت میں آتا ہے دمشق میں پہنچتا ہے حضرت امیر و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجربات حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا پتہ چلا کہ ایک آدمی دو سو سال کا ہے اور جس نے اپنی زندگی کی دو سو بہاریں دیکھی وہ تجربہ بھی زبردست ہوگا لا بلا اس کو یہ آدمی لایا جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف یہی کوئی دو سو برست زندگی کی دو سو بہاریں دیکھ چکا ہوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست عمراتہ فرمائی کچھ سوال کو انہوں جواب دیں گے ہاں کیوں نہیں کہا کہ یہ بتائیے کہ اپنی اس پوری عمر کے اندر دو سو سالہ زندگی کے اندر آپ نے کیا دیکھا تو سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور یہاں پھٹا پھٹ بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر بچے پیدا نہ ہو تو نسل انسانی منکتے ہو جائے اور لوگ مرے نا تو زمین پر تل رکھنے کی جگہ نہ رہے سوال حل ہو گیا وہ باقی ماں آتی ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے ایک مسئلہ ہے آمن فانن بہت سارے لوگوں کو حلاق کر دیا جاتا ہے کہ پیچھے ایک راز ہے کسی مقصد کے تحت ایسا ہوا ہے کسی منصوبے کے تحت ایسا ہوا ہے ہندوستان میں نسبندی کا قانون کیوں جاری کرنے کی کوشش کی گئے اگرچہ یہ قانون ناکام ہوا وجہ کیا تھی نسل کے حد بندی کی جائے یہی تو وجہ تاکہ لوگوں کو ذرا کشادگی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے یہی تو آبادی اور کنجشنگ نہ ہو جائے یہ باقاسی تھے نا اسی طریقے سے وبائیں آتی ہیں اور لاکھوں لوگ لک میں عجل بن جاتے ہیں منصوبے کے تحت ایسا ہوتا ہے ایک معصوم بچے کی کیا خطہ تھی کہ ایک آدمی آتا ہے معصوم بچے کی گردن اڑا دیتا ہے وجہ وجہ قرآن سے پوچھ لو حضرت خضیر علیہ السلام ساحل پر موجود اس بچے کی گردن کیوں مرود دیتے ہیں قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے ہم نے خضیر کے دل میں یہ بات ڈالی الہام کیا کہ اس بچے کی گردن مرود دے ظالم لوگ بچے کی گردن مارتے ہیں بچوں کو قتل کرتے ہیں یہاں تو ایک نبی قتل کر رہا ہے حضرت خضیر علیہ السلام قتل کر رہے ہیں مقصد مقصد بہن کیا گیا کہ آگے چل کر کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کیلئے آزمائش بن جاتا ہے لہذا پہلے ہی سے ختم کر دیا گیا لہذا بچوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اس کا بھی ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے معاملہ اور اسی طریقے سے ایک تقصد کے تحت ہوتا ہے لہذا بہنیوں کی طرف سے جو بھی سوال ہو تھوڑے سے غور کرنے کے بعد اس کی لغویت واضح ہو جاتی ہے لہذا ملحدین کے جتنے بھی شبہات تھے بڑے بڑے ہم نے بڑی حد تک ان کا اضالہ کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک امار و نیک سمجھ کی قوتی اللہ الرحمن الرحیم ملحدین اور مذہب بیزاروں کا ایک شبہہ اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ خدا پرستی اور مذہب یہ علم و سائنس کے مخالف کیا واقعے کی صحیح تصویر کشی یہی ہے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے میں دیگر مذہب کی تو بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کا میں ماننے والا ہوں جہاں تک مذہب اسلام کا معاملہ ہے مذہب اسلام نے کبھی بھی علم و سائنس کی حوصلہ شکنی نہیں کیے ہمیشہ علم و سائنس کی حوصلہ افضائی کیے اور آج جو کچھ ترقی روشنی اور تہذیب و ثقافت میں حسن نظر آ رہا ہے یہ سب مذہب اسلام کی دین ہیں علم و سائنس کے تمام شعبوں میں مسلمانوں نے انتہائی قابل قدر کارنامہ انجام دیئے ہیں اور دنیا کے اندر قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے جس نے علل اعلان یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی بات ڈنڈے کے زور سے مت مانو تحقیق اور جستجو کرو جو بات علم و تحقیق کی میزان پر کھری اتر جائے اسے تسلیم کرو ایک جگہ مشرقین سے بحث کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل هذا وصورت من علم انکنتم صدقین اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو کہ شرق کی کوئی بنیاد ہے اور شرق صحیح ہے تو لاؤ کسی آسمانی کتاب کے اندر شرق پرستی بدھ پرستی کی تائید میں کوئی آیت دکھا دو کوئی بات دکھا دو یا اگر کسی آسمانی کتاب میں شرق اور بدھ پرستی کی بنیاد نہ بیان کر سکو تو چلو کوئی علمی اور عقلی دلیلی پیش کر دو گویا جو قرآن کا انداز یہ ہے کہ جو بات کہتا ہے اس پر دلیل دیتا ہے اور سامنے والے سے بھی ہر بات پر دلیل کا مطالبہ کرتا ہے لہذا یہ کہنا کہ مذہب جہاں تک مذہب اسلام کا معاملہ ہے یہ علم سائنس کا مخالف ہے یہ مذہب اسلام کے اوپر کہ گھناونا الزام میں حقیقت تو یہ ہے کہ آج علم سائنس کے نام پر جو کچھ ہے وہ سب قرآن اور حدیث کے ماننے والوں ہی کی وجہ سے ہے ونہ یورپ جسے علم سائنس پر آج بڑا ناز ہے یہ تو بھوکا ننگا تھا یہ تو جہالت کی تاریخیوں میں خوراپات اور آہام کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا اسپین کے مسلمانوں نے یورپ کے بچوں کو مفت میں کھانا دیا مفت میں کپڑا دیا اور مفت میں سائنس کی تعلیم دی علم سائنس کے نام پر جو کچھ موجود ہے سب کے بنیادی اصول مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب کی اور بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے روایت کے الفاظیوں ہیں وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتا بلالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزن لصلاة الصبح فوجده یبکی فقال یا رسول اللہ ما یبکیک فقال ما یمنعنی ان ابکی وقد انزل علی هذه اللیلہ ان في خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار ان في ذلك لآیات لیولی الالباب ثم قال وَإِلُ لِمَنْ قَرَآَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ یہ پوری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح کی اذان دینے کے لئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں حضرت بلال نے بڑے عدب سے حرض کیا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ میں کیوں نہ روں جبکہ میرے اوپر آج کی رات یہ آیت نازل ہوئی ہے کیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آَيَا تِلْلِ وَالْأَرْضِ وَالْبَابِ بیدہ کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور آپ نے پھر فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھے اور غور و فکر کے میدان میں آگے نہ بڑھے وَالُلْلِ مَنْ قَرَاحَ وَالَمْ يَتَفَقْقَرْ تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو اس آیتِ کریمہ کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے سوال یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں غور و فکر کے لیے اس آیتِ کریمہ میں کہا گیا ہے آسمان اور زمین میں رات اور دن کے اختلاف میں وغیرہ وغیرہ یہ حدیثِ پاک بھی بتا رہی ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر کرو بغیر غور و فکر کے کوئی بات تسلیم نہ کرو میں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ علم و سائنس کے تمام شعبوں کے اندر مسلمانوں نے قابلِ قدر کا رہائے نمائے انجام دیئے ہیں یہ دعویٰ بلکل درست ہے سہی ہے میٹیمیڈکس دیکھئے علم الحساب دیکھئے علم الحساب کے اندر الجبرہ کا اضافہ کرنے والا ایک مسلمان سائنس کا ہے جو مامون الرشیدِ آزم کے زمانے میں تھا اور جس کا نام محمد ابن موسیٰ الخارزمی ہے اس نے اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب لکھی جس کا نام کتاب الجبری والمقابلہ ہے اور لفظ الجبرہ بتا رہا ہے کہ علم الحساب کے اس موضوع کا موجد کوئی مسلمان سائنس دا ہے اور وہ محمد ابن موسیٰ الخارزمی ہے اسی طریقے سے چہچک پہلے خوفناک مرض شمار کیا جاتا تھا اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے ہزاروں لوگ جا بہاک ہوئے ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو گئے ابو بکر الرازی انہوں نے چہچک کے ٹیکوں کی ایجاد کی اور چہچک کے ٹیکوں کا موجد یہی سائنس دا ہے جس کو ہم ابو بکر زکریہ رازی کہتے ہیں اور اس نے میزلز اور چیکن پوکس یعنی چہچک اور خسرہ اس کے اوپر باقعدہ ایک مبسود کتاب لکھی جس کتاب کا نام کتاب الجدری والحصبہ ہے اور چہچک کے ٹیکوں کا موجد بھی یہی سائنس دا ہے کیمسٹری کتنی توجہ کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے جانتے ہیں اس کا موجد کون ہے ابن حیان اندلوسی ہے جابر ابن حیان اندلوسی اس فن کا موجد ہے کیمیا کا کیمسٹری کا باوہ آدم جابر ابن حیان اندلوسی ہے یہ فن تمام اسکلوں کے نساب میں داخل اسی طریقے سے بوہ علی سینہ ان کا جو استاذ ہے ابو الحسن اس نے دوربین ہی جات کی دوربین کا موجد ابو الحسن نامی ایک آدمی ہے ایک مسلمان سائنس دا ہے اسی طریقے سے ابن بیتار وہ مسلمان سائنس دا ہے جس نے بولا اور بارو دی جات کیا اسی طریقے سے حسن الرحمہ وہ مسلمان سائنس دا ہے جس نے راکٹ سازی کے اصول بتائے اور اس نے راکٹ بنانے کے اصول اپنی یہ کتاب میں درج کیے اسی طریقے سے ابو القاسم الزہراوی اسلام کا مائے ناز فرزند ہے اور یہ سب سے پہلا سرجن ہے سرجری کے میدان میں اس کا کوئی ہمپلہ نہیں اس نے ہی پوسٹ مارٹم اور اسی طریقے سے چیر پھار اور آپریشن کے اصول بتائے اور اس نے پتھری کے آپریشن کی جو جگہ متعین کی تھی کہ یہی چیر پھار کر کے پتھری کو نکالا جائے آج بھی اسی جگہ چیر پھار کر کے پتھری کو نکالا جاتا ہے یہ سب سے بڑا سرجن سرجری کا موجد ہے یہ آپریشن کا موجد ہے یہ جس کا نام عبو القاسم زہرہ بھی اسی طریقے سے ایک سائنس دا اندلس کے اندر گزرا ہے جس کا نام حکم ابن حاشم ہے اس نے تو ایک عجیب و غریب چیز ایجاد کی تھی جس کا نام ماہ نخشب تھا نخشب کا چاند جیسے ہی سورج غروب ہوتا نخشب نامی کونے سے وہ چاند نکلتا اور دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہو جاتا اور اندلس کے اوپر تقریباً دو سو مربع میل کے اوپر روشنی پھیلاتا تھا اور جیسے سورج نکلتا یہ دوبارہ کونے میں آ کر کے دوب جاتا کونے کے اندر غروب ہو جاتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم و سائنس کے تمام شعبم و مسلمانوں نے بڑے قابل قدر کارنا میں انجام دیئے سورج گھڑی کا موجد بھی مسلمان ہے اسی طریقے سے الکاتی بھی ایک زبردست مسلمان سائنس دا گزرا ہے جس نے زمین کی مہوری گردش کا امکان ظاہر کیا تھا کہ دارت موفز آن اٹس آن ایکسس زمین اپنے مہور کے اوپر گھومتی ہے اس کا امکان الکاتبی نے ظاہر کیا تھا بو علی سینہ کو کون نہیں جانتا اس کی کتاب تصریف تو سائکڑو برس تک یوروپ میں پڑھائی جاتی رہی ہے یہ طب کا بائبل مانا جاتا ہے یہ کتاب طب کا بائبل تسلیم کی جاتی ہے القانون اور الشفاء جس کے ٹرانسلیشن کے بعد طب اس مرحلے میں آ کر پہنچا ہے یہ سب کچھ بو علی سینہ کی دین اس نے بخار کو ناپنے کا آلہ ایجاد کیا جس کا نام تھرما میٹر ہے دنیا کو کیا کہا نہیں دیا ہے مسلمانوں نے یورپ کے پاس کیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ کہ مذہب اسلام کا جہاں تک تعلق ہے یہ علم اور سائنس کی حوصلہ شکن ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور اگر حوصلہ افضائی نہیں کرتا تو علم اور سائنس کے تمام شوقوں میں مسلمان اتنے زبردست کارا ہے نمائک ایسے انجام دیتے ہیں ملہدین کا ایک اور اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کو مانو تقدیر کا ماننے والا قاہل ہو جاتا ہے سست ہو جاتا ہے اس کی عملی زندگی کی رفتار کم ہو جاتی ہے سست ہو جاتی ہے بس وہ تقدیر کے اوپر کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا قاہل بن جاتا ہے اور گجراتی زبان میں اسے کھیچ رہ کہتے وہ بن جاتا ہے اور تقدیر پر ایمال لانا مذہب اسلام کے اندر ضروری ہے کیا یہ صحیح ہے کہ مذہب چونکہ تقدیر پر ایمال لانے کا حکم دیتا ہے اور تقدیر آدمی کو قاہل سست اور کھیچرہ بنا دیتی ہے کیا ایسا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ملہدین نے جو اعتراض کیا ہے وہ تقدیر کا معنی نہ سمجھتے ہوئے کیا ہے تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر کٹا کر کے بیٹھ جائے روزی کے سلسلے میں تگو دو نہ کرے اور آسمان سے خوانِ نعمت اترنے کا انتظار کرے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اونٹ کو بعد پھر توقل کر تدبیر کر پھر اللہ پر فروسہ کر روزی کے لئے نکل پھر تقدیر پر فروسہ کر کہ میں نے روزی کے لئے جو یہ تگو دو کی ہے اب اللہ کو منظور ہوگا تو اس تگو دو کا صلح عطا کرے گا اور نہیں چاہے گا تو اس تگو دو کا صلح نہیں عطا کرے گا یہ ہے تقدیر کا مطلب اگر تقدیر کا یہ مطلب ملہدین سمجھتے تو کبھی یہ اعتراض نہ کرتے اور مذہبِ اسلام آدمیوں کو کھیچرہ نہیں بناتا آدمیوں کو کائل اور سست نہیں بناتا بلکہ مذہبِ اسلام تو عملی مذہب ہے قرآن کا کون سا ایسا سبا ہے جو اس بات سے خالی ہو کہ ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ نہ ہو آمنوا آملوا صالحات آمنوا آملوا صالحات ایمان لائے اور نیک عمل کیا ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایک جگہ تو ساپ اعلان کر دیا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبِ اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے کوشش کی دعوت دیتا ہے تگو دو کی ترضیب دیتا ہے دوڑ دھوپ کی تاقید کرتا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کو مضموم گردانتا ہے اس کی مضمت کرتا ہے قاہل کون ہوتا ہے سست کون ہوتا ہے کھیچرا کون ہوتا ہے وہی نہ جو وقت کی قدر و قیمت نہیں کرتا ارے اس سلسلے میں تو قرآن حکم نے پوری پوری صورت نازل فرمائی ہے صورہ عصر عصر معنی زمانہ صورہ دہر دہر معنی زمانہ صورتوں کا یہ نام رکھ کر کے آخر اللہ تبارک و تعالی کیا بتانا چاہتا ہے کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے اسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ وقت بڑی قابل قدر شہ ہے اس کے لمحے لمحے کی قدر کرو یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے سونا کھو جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے لیکن زندگی سے اگر ایک لمحہ معینہ سو جائے تو دوبارہ زندگی میں واپس نہیں آتا لہذا ایک ایک لمحے کی قدر کرو زمانے کی قسم زمانے کی قسم اور زمانہ کہتے کس کو ہیں بہت سارے عوقات کی مجموعے کا لمحات کی مجموعے کا لہذا یہ کہنا کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو قائل اور سست بنا دیتا ہے غلط الزام ہے مذہب اسلام تو عملی مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو عمل اور تغودو کی ترغیب دیتا ہے اس کی تاقید کرتا ہے رہبانیت سے منع کرتا ہے عیسائیوں نے جو رہبانیت ایجاد کر لی تھی اس کے بارے میں قرآن حکم کہتا ہے وَرَحْبَانِيَتَنِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ یہ جو رہبانیت عیسائیوں نے ایجاد کر لی یہ تو بیداد تھی یہ انہوں نے بیداد ایجاد کی ہم نے ان کا اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی رہبانیت کا مطلب ہے کہ دنیا چھوڑ دو غاروں میں نکل جاؤ پہاڑوں پر چلے جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ دنیا سے بالکل کٹ جاؤ اسلام اس کی بھی حمت افضائی نہیں کرتا اس کی بھی حوصلہ افضائی نہیں کرتا بلکہ حوصلہ شکنی کرتا ہے اور رہبانیت کو بیداد ترار دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام عملی مذہب ہے ایک سوال ملہدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو اور اسی طریقے سے تمام مذہب والے اپنے ماننے والوں کو خونخار بنا دیتے ہیں جنبجو بنا دیتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں لڑی جاتی میں تو دیگر مذہب کی بات نہیں کرتا مذہب اسلام کی وقالت کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ اگر مذہب اسلام کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو جنگجو بنا دیتا ہے خونخار بنا دیتا ہے تو یہ الزام غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ اسلام نے جنگ کی اجازت اپنے ماننے والوں کو اس وقت بھی ہے جب مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے نجات دینا ہو یا حق کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اگر حق کی بقا اور تحفظ خطرے میں پڑ گیا ہو تو اس وقت اسلام تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے ورنہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو ظالموں کو سزا نہ دینی ہو مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے نہ چھوڑا نہ ہو حق کی بقا اور تحفظ مقصود نہ ہو تو اسلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا دیکھو تیرہ سالہ زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ان تیرہ سالہ دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا حالانکہ جور و ستم کے تمام کے تمام پہاڑ ان کے اوپر توڑ لیے گئے لیکن انہوں نے مشرقین پر تلوار نہیں اٹھائی جب ظلم جور کی انتہا ہو گئی اور جب مدینہ چلے آئے مسلمان تب حکم ہوا اب مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے بی انہوں زولیموں سبب این کے بہ سببی ہے بی انہوں زولیموں کیونکہ مسلمان مظلوم ہیں لہٰذا مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے اب تلوار اٹھانا برحق ہو گیا ہے اب تلوار اٹھائی جائے لہٰذا میرا دعویٰ بلکل صحیح ہوا کہ اسلام نے تلوار اٹھانے کی اجازت اس وقت دی ہے جنگ کی اجازت اس وقت دی ہے جب مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانا ہو یا حق کی بقا اور تحفظ مقصود ہو ورنہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا یہاں تک کہا گیا کہ وَإِن جَنَحُ لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اگر فریق مخالف صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ کتنی لچک ہے قانون میں یعنی فریق مخالف اگر صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر فروسہ کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو خونخار اور جنگجو نہیں بناتا جنگ کے اصول بھی بتائیں جنگ کے اسباب بھی بتائیں جنگ کے سبب سے لڑی جائے اور جنگ کے اصول کیا ہیں کسی بچے پر تلوار نہ اٹھائی جائے کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھائی جائے کسی نہجے کو قتل نہ کیا جائے جو ہتھیار ڈال دے اس کو آمان دے دی جائے جو کسی مسلمان کے پاس آمان ماغنے کے لیے ہے اگر ایک مسلمان کسی کابر کو آمان دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے معمون سمجھا جائے گا جنگ اوہد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے سب کی خواہش تھی کہ یہ تلوار اسے ملے اور وہ اس تلوار کا حق ادا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت سمعہ ابن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جو ابو دجانہ کے نام سے مشہور ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافتیا کہ اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے کہا کہ سب سے پہلا حق تو اس تلوار کا یہ ہے کہ اس سے اتنی زبردست جنگ کی جائے کہ اس کی دھار میں دندانے پڑ جائیں اس تلوار کا ایک حقیہ ہے کسی کسی عورت پر نہ اٹھائی جائے کسی عورت کو اس تلوار سے قتل نہ کیا جائے کسی بچے کو نہ قتل کیا جائے کسی نہتے کی گردن پر یہ تلوار نہیں چلنی جائے کسی بوڑے کو اس تلوار سے نہ قتل کیا جائے یہ جنگ کے اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو خوخار نہیں بناتا جنگجو نہیں بناتا بلکہ خاص دائرے میں جنگ کی اجازت دیتا ہے لہذا مذہب اسلام پر اگر یہ الزام آئے تو یہ الزام سرسر گھنا ہونا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ خدا اور مذہب اس کو ماننے کی ضرورت کیا ہے جہاں تک اس دنیا کا معاملہ ہے بلکل اندھیر نگری ہے بلائیں ہیں وبائیں ہیں امراض ہیں بہت سارے لوگ لاکھوں لوگ ان وباؤں کا ان امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اگر اس کائنات کے پیچھے کوئی دانہ اوبی نہ ہستی ہوتی تو اس طریقے کا معاملہ نہ ہوتا سوال یہ ہے کہ اگر حوادث نہ آتے اگر وبائیں نہ آتی اگر امراض نہ پیدا ہوتے تو کیا انسان ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہتا مرتا نہیں ارے ہاتھے سا آئے یا نہ آئے آدمی کو تو ایک دن مرنا ہی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کسی دہریے کو کسی ناستی کو کسی ملید کو بھی انکار نہیں اگر بلائیں نہ آئیں امراض نہ ہو اسی طریقے سے حوادث نہ ہو تب بھی تو انسان کو مرنا ہے تو یہ کہنا کہ بلائیں آتی ہیں حوادث آتے ہیں ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی دانا اور بینہ ہستی نہیں ہے ایک غلط تصور ہے اور جہاں تک ظلم و فساد کا معاملہ ہے کہ زبردست دیردست کو دبا لیتا ہے اس کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے جسے اقتدار حاصل ہو جائے جو لوگ اس کے زیر اقتدار ہیں ان کے اوپر ظلم و جور کے پہاڑ توڑ دیتا ہے تو ظلم و فساد جو یہ کائنات کے اندر بپا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی دانا اور بینہ ہستی نہیں ہے ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان کو تم صاحب اختیار نہیں مانتے صاحب اختیار کا مطلب ہی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو ظلم کرے فساد کرے اور چاہے تو عدل برتے انسان کو یہ اختیار دیا گیا چاہے بھلائی کرے چاہے بھلائی کرے انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے چاہے وہ بھلائی کے راستے پر چلے چاہے وہ بھلائی کے راستے پر چلے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا گیا ہے اور اگر انسان کو مجبور محض کر دیا جاتا ایک درخت کی طرح ہو جاتا تو پھر امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی بھلائی کرے تو جنت میں جائے گا کوئی بھلائی کرے تو جہنم میں جائے گا امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا اور امتحان کا مقصد اس وقت صحیح ہوتا اور اس وقت صحیح ہے جب آدمی کو صاحب اختیار مانا جائے کہ اپنے اختیار سے وہ برائی بھی کرے اور اپنے اختیار سے بھلائی بھی کرے اگر انسان کو یہ اختیار نہ دیا جاتا مجبور محض بنا دیا جاتا تو جیسے درخت مجبور محض ہیں ان سے کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں ان سے کوئی سوال نہیں نہ انہیں جنت میں جانا ہے نہ دوزخ میں جانا ہے انسان ہی کو جنت اور دوزخ میں جانے کیلئے کیوں کہا گیا ہے یہ اس لیے کہ انسان کو صاحبی اختیار بنایا گیا ہے وہ درخت کی طرح مجبور محض نہیں ہے یہ کی طرح زور کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہوتی بدی ہوتی ہی نہ وہی مطلب آ جاتا وہی سوال پھر پیدا ہوتا کہ اگر انسان صرف بھلائی ہی بھلائی کرتا تو پھر اس میں اور درخت میں فرق کیا رہ جاتا درخت بھی تو صرف بھلائی کرتا ہے برائی نہیں کرتا چاہے اس پر کوئی پتھر پھیکے چاہے اسے کوئی کانٹ دے اس کے اوپر ظلم کرے کچھ بھی اس کے ساتھ کرے ہمیشہ وہ بھلائی ہی کرتا ہے پھل ہی دیتا ہے تو اگر انسان صرف بھلائی ہی کرتا تو اس میں اور درخت میں فرق کیا رہتا وہ اور درخت تو دونوں برابر ہو گئے تو جیسے اس کے لئے کچھ حساب کتاب نہیں انسان کے لئے بھی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے جنت اور دوزق بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے تھا پھر تو انسان انسان نہیں ہوتا اور درخت درخت نہ ہوتا دونوں تو برابر ہو گئے اس لئے کہ وہ بھی صرف بھلا ہی کرتا ہے انسان بھی صرف بھلا ہی کرتا لہذا یہ اعتراض بھی ایک دم لگو ہے ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے کہ مذہب اور خدا کو ماننے سے آدمی کی آزادی چھن جاتی ہے آدمی کی آزادی چھن جاتی ہے سوال یہ ہے کہ آدمی اگر آزادی کی زندگی کو ترک کر کے ایسی مقیس زندگی اختیار کر لے جس میں اس کی بھلائی ہو تو وہ آزادہ نے زندگی بہتر ہے یا یہ مقیس زندگی ہے ہر اقل مند آدمی یہ کہے گا کہ وہ مقیس زندگی ہی بہتر ہے اب ذرا ملہدین اور مذہب بیزاروں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ جب ایک مذہب بیزار اور خدا کو نہ ماننے والا ملہد اور ناستک تمام مادی وسائل سے محروم ہو جاتا ہے دکان جل گئی مکان تباہ ہو گیا اب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مسئیبت بھری زندگی سے الگ کر لیتا ہے لیکن ایک مسلمان اگر اس کی دکان تباہ ہو جائے اس کا مکان گر جاوے تو وہ اس قدر مایوس نہیں ہوتا اس لیے کہ امید کا سورج اب بھی اس کے سامنے روشن ہے کرن نہیں سورج اس لیے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقصد ہوگا جس کے تحت میری یہ دکان تباہ ہوئی ہے میرا یہ گھر منہدیم ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت حال نکالے گا جس سے میری حالت پلٹ سکتی ہے امید کے کرن کیا امید کا سورج اس کے سامنے روشن رہتا ہے اس کی زندگی میں اور ایک ملحب کی زندگی میں یہاں نمائیہ فرق ہو گیا ہے اس کے سامنے تو کوئی چیز نہیں رہ گئی لہا گا انسان مادی ذرائع اور وسائل سے محروم ہو کر کہ کبھی بھی خودکشی پر آمادہ نہیں ہوگا دونوں کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے مذہب کو ماننے کی وجہ سے خدا کو ماننے کی وجہ سے اور مذہب کو نہ ماننے اور خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے ایک سوال ملہدین کی طرف سے اور کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب اور یہ خدا یہ اللہ یہ سب انسانی ذہن کی کمزوری کی پیداوار ہے انسان پہلے کمزور تھا کو اپنے سامنے پھنکارتے دیکھا ڈر گیا ہواوں کو تیج چلتے ہوئے دیکھا تو سہم گیا کمزور تھا اور انسانی کمزوری کی پیداوار یہ مذہب اور خدا پرستی ہے یہ ڈھوکوس لائے انسان جب کمزور تھا اسے کسی سہاری کی ضرورت ہوئی تو اس نے ایک خودساختہ خدا فرض کر لیا ایک خودساختہ مذہب بنا لیا کیا یہ بات صحیح ہے وہ یہ کہتے ہیں پہلے انسان کمزور تھا لیکن اب کمزور نہیں ہے اس نے فطرت کے اوپر قبضہ جمع لیا ہے فطرت کو اپنا تابع فرمان کر لیا ہے لہذا اب اس کو کسی بھی مذہب کے ماننے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی خدا کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں کیا واقعے کی صحیح تصویر کشی یہی ہے ظاہرے کی نہیں ہے اس لیے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو انسان پہلے کمزور تھا اب کمزور نہیں رہ گیا کیا مطلب ہے اس کا ارے انسان جیسے پیدا ہوتا تھا پہلے اب بھی ویسے پیدا ہوتا ہے انسان جیسے پہلے بیمار ہوتا تھا بھی بیمار ہوتا ہے انسان جیسے اپنی زندگی کے تین مرحلے پورا کر کے مر جاتا تھا ایسے آج بھی انسان اپنی زندگی کے تین مرحلے پورا کر کے موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے جیسے انسان پہلے پیدا ہوتا تھا مرتا تھا آج بھی پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے جیسے انسان کو پہلے گرمی کی ضرورت تھی ہوا کی ضرورت تھی غزہ کی ضرورت تھی پانی کی ضرورت تھی آج بھی وہ اس ضرورت ہے اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑی رہتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان پہلے کمزور تھا آج کمزور نہیں ہے آج تم نے فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا کیا مطلب کیا تم اپنی مرضی سے ہوا چلا سکتے ہو کیا اپنی مرضی سے سورج نکال سکتے ہو کیا اپنی مرضی سے سورج کو ڈوبو سکتے ہو سورج کو غروب کر سکتے ہو اپنی مرضی سے چاند نکال سکتے ہو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے تم چاہو مر جاؤ اپنی مرضی سے چاہو تو تم زندہ رہو اس کا کیا مطلب ہے تم نے فطرت کے اوپر قبضہ جمالی ہے ارے آج بھی تم فطرت کے محکوم ہو اور قوانی نے فطرت کی بندشوں میں آج بھی تم جکڑے ہوئے ہو اور قوانین فطرت کی اٹل زنجیر ہیں تمہارے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں آج بھی تم غزہ کے مہتاج ہو جیسا پہلے تھے پانی کے مہتاج ہو گرمی کے مہتاج ہو جیسے پہلے لوگ ان تمام چیزوں کے مہتاج تھے آج بھی ہاں اتنا ہے کہ پہلے لوگوں کو قوانین فطرت کے متعلق علم کم تھا آج قوانین فطرت کے متعلق علم زیادہ ہو گیا ہے بس انسان پہلے کمزور تھا آپ کمزور نہیں قرآن حکیم کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کمزوری میں پیدا کیا بچپنہ کیا ہوتا ہے کمزوری کے زمانہ ہوتا ہے پھر ہم نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی جوان ہو گئے اور جوانی کے بعد قوت کے زمانے کے بعد پھر ہم تمہیں کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں یعنی بڑاپے کے زمانے یہ اصول آج بھی اپنی جگہ درخشاہ اور تابندہ ہے کہ انسان جس طریقے سے پہلے کمزور رہتا ہے پھر بعد میں قوت والا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کمزوری کی طرف پلٹ جاتا ہے وہی اصول آج بھی انسانوں کے اوپر لاغو ہوتا ہے لہذا یہ کہنا ہے کہ انسان پہلے کمزور تھا کمزوری کے عالم میں اس سے سہاری کی ضرورت ہوئی تو اس نے خدا کو ایجاد کر لیا مذہب کو ایجاد کر لیا غلط بات ہے آج بھی انسان کمزور ہے اور قوانی نے فطرت کی اٹل زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے یہ کائنات اسی نے پیدا کی ہے اور اس کائنات کے پیچھے اسی کا دست قدرت کار فرما ہے ہم سب اسی کے بندے ہیں اور اس نے ہر دور میں انبیاء اکرام بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے کا راستہ بتائیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو مرنے کے بعد تمہیں اپنے کرتوتوں کی جواب دہی کرنی ہے اور جواب دہی کے بعد تمہیں یا تو جنت ملے گی یا جہنم اور جہاں تک ملہدین کا معاملہ ہے ملہدین اور مذہب بیزاروں کے تمام کے تمام سوالات لا یعنی فضول اور بالکل لغو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے وَعَقْرُدَوَنَا ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے